اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقرتم من لسانی یفقہ قولی رب زد علم اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی وقاتنا چلیں جی آج کی جو کلاسیں سٹارٹ کرتے ہیں بسیکلی آج ہم نے سٹارٹ کون سا پارہ کرنا ہے تھارڈ پارہ اور آج کی کلاس میں ہماری جو ایک صورت ہے قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ سورہ عالم ران جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ حضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ عالم ران جو ہے وہ قیامت کے دن پرندوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کریں گی تو روز مرہ زندگی کی روٹین میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہر روز سورہ بقرہ کا کچھ حصہ اور سورہ عالم ران کا کچھ حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا کریں اور جو حافظات ہیں ان کے لئے تو بہت زیادہ آسان ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ عالم ران پہلے چار پاروں میں وہ مکمل ہو جاتی ہیں اور ان کے لئے تو ڈیلی بھی کہلے کہ پانچ یا چھے پارے انہوں نے روائز کرنے ہوتے ہیں حافظات نے تو ہمارے لئے ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جو عام لوگ ہیں جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوتا تو پھر آپ ایک گروپ ہے جس میں بقائدہ سورہ بقرہ اور سورہ عالم ران کا کچھ پورشن جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور آپ لوگوں نے وہ پڑھنا ہوتا ہے سب سٹوڈنٹس نے اور اس کے بعد ٹک مارک کرنی ہوتی ہے پول کے اندر تو آپ لوگوں میں سے جو بھی وہ اس گروپ کو جوائن کرنا چاہے تو مجھے میسج کر دیجئے گا تو میں آپ لوگوں کو ایڈ کر دوں گی تاکہ سورہ بقرہ اور سورہ عالم ران ہمارے لئے بھی قیامت کے روز جو ہیں وہ سفارش کا ذریعہ بنے آمین سماوی چلیں جی تیسرا پارہ ہے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعدہم علا بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات یہ سب رسول ہیں یہاں بھی سب رسولوں کا ذکر ہے یہ سب رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا یعنی کہ رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات بہت بلند کیے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیات آتا کی اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی مدد کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو باہم نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ نے خاص مسئلحت کے تحت لوگوں کو ازادی دی ہے اور لوگوں کے درمیان جو ہے فرقے بازی سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد کسی بھی معاملے میں کہنے کو باہم جو جگڑا ہوتا ہے اور یہ آخری دن تک رہے گا بسیکلی ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی اللہ کی ایک مسئلحت ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دین اسلام ابر کے سامنے آیا اور آخر قیامت تک وہ سامنے ہی رہے گا یہاں پہ ایک اور چیز ذکر ہوئی ہے کہ فضیلت کی بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں گا کیونکہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت ہے ٹھیک ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ قیامت کے دن آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی یعنی کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی میں اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی تو یہ نبیوں کی بات بتائی جاری ہے کہ بعض کو بعض میں فضیلت ہے اگر عام انسانیت کی بات کریں یا عام لوگوں کی بات کریں اگر ہم میں سے کسی کو فضیلت مل جاتی ہے کسی کو ایک رتبہ مل جاتا ہے یا ہم سے کوئی رشتے میں بڑا ہوتا ہے لیکن ایج میں چھوٹا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بہت سارے سینز میں ایسا ہوتا ہے تو کسی کو اگر فضیلت مل گئی ہے کسی کو کوئی نعمت مل گئی ہے کوئی ہم سے اونچے مقام پہ چلا گیا تو اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں کو بھی ایک دوسرے کے اوپر فوق یہ دی ہے تو حسد جو ہے وہ تو انسان کو ختم کر دیتا ہے جیسے دھیمک لکڑی کو ختم کرتی ہے جب کسی کو نعمت ملے تو اس کو دیکھ کے کیا دعا کرنی چاہیے اللہ ما انی اسعالوکا من فضلکالعظیم اے اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا جو ہے وہ سوال کرتی ہوں بجائے اس کے کہ ہم حسد کریں بلکہ ہم یہ کام کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں مزید کسی چیز کی یہاں پہ کور حدیث ہے کہ عرص بن مالک رزر انہو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اس نے کہا یا خیر البریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کے بلایا یا خیر البریہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ وسلم ہے مطلب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ مجھے اس نام سے نہ بلائے جائے بلکہ یہ نام کن کے لئے استعمال ہوتا ہے ابراہیم علیہ وسلم کے لئے ان کو اس طریقے سے بلائے جائے چلیں جی نیکس چلتے ہیں آیت نمبر 254 کی طرف اے لوگو جو ایمان لاہے ہو ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو آخرت کی نجات کے لئے صدقہ اور خیراج جو ہے وہ کام آتے ہیں اور بسیکلی یہ جو آیتہ یہ انسان کو کہلیں کہ جنت میں لے جاتی ہے جب آپ اللہ کے حکم کے اکورڈنگ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے یعنی کہ قیامت کا دن آ جائے جس میں نہ خلد و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یا سفارشی کام آئے گی اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں اللہ کا حق مارنا خود پر ظلم کرنا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا خود پر ظلم کرنا ہے وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں یہ آیتہ الکرسی سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں سے اور آپ کو پتہ ہے کہ آیتہ الکرسی جو ہے نوکران پاک میں سب سے عظیم ترین آیت آتی ہے اور فرض نماز کے بعد جو بھی آیتہ الکرسی پڑھتا ہے اس کے لئے جنت کا وعدہ ہے اور بسیکلی شیطان سے بچانے کے لئے بھی آیتہ الکرسی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو سب کو سنبھالے ہوئے ہیں اسے انگ آتی ہے نانید جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے کون ہے تو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جاتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علمے سے کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لاسکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پانچ ناموں کا ذکر ہوا ہے جب آیت لکوسی سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ اللہ لا علا میں اللہ پھر اس کے بعد الحی دوسرا نام القیوم تیسرا نام اور آخر میں العلی چوتھا اور العظیم پانچ فان تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پانچ ناموں کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی چھبیس صفات کا ذکر ہے ٹھیک ہے تو اس کو نوٹ کر لیجئے کیونکہ اللہ ہی حقیقی اللہ ہے وہ زندہ ہے اور وہ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے تو آئیت لکوسی جب بھی ڈر محسوس ہو جب بھی یہ کہلیں کہ خوف محسوس ہو خواب کی حالت میں ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے خواب کو زائل کریں خواب کو زائل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے بائیں کندے کی طرف یعنی کہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے اس کندے کی طرف اس شولڈر کی طرف مو کر کے تین دفعہ تھتکارنا ہوتا ہے مطلب تھوک نہیں پھینکنا تھتکارنا ہوتا ملکل ہلکا سا اور کیا پڑھنا ہوتا ہے اعوذ باللہ من شری شیطانی و شریح ایک تو خواب کو سب سے پہلے زائل کیجئے اور پھر آیت لکوسی لازمی پڑھئے تاکہ جو خوف ہے وہ انسانی جسم سے جو ہے وہ جاتا رہے کیونکہ جب بورا خواب آتا ہے تو اس کا جو اثر ہے انسانی جسم پر بہت سارے دن مطلب کبھی ایک دن تک رہتا ہے کبھی دو دن کبھی تین چار دن آپ کو لگتے ہیں کہ جو برے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے خواب آتے ہیں تو ان کا اثر جسم کے اوپر محسوس ہوتا آپ کو پتا ہے کہ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں ایک اچھا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے جس میں ہم بعض دفعہ نماز پڑھتے دیکھتے ہیں یا ہم ازان سنتے دیکھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بھی کوئی اچھی چیزیاں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں اس طرح ایک ہوتا ہے برا خواب جس میں آپ کو اپنے محرم رشتے دیکھتے ہیں لیکن اچھی حالت میں نہیں دیکھتے اور مردے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے خواب ہے مردے واپس نہیں آتے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی جو روحیں ہیں ان کی واپس نہیں آتی نہ وہ خواب میں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات کلیر کرنا بہت زیادہ ضروری اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنے فلاں مرے ہوئے کو دیکھا یا اپنے فلاں مرے ہوئے کے دیکھا وہ کہا تھا کہ مجھے کچھ صدقہ بھیجو یا مجھے کچھ کھانے پینے کو بھیجو یا ہر جمعرات کی جمعرات جو ہے وہ ختم گلا تو دیکھیں تینی خواب کے حصے ہیں اچھا خواب اللہ کی طرف سے برا خواب شیطان کی طرف سے وہ شیطان ہے جو ہمارے رشتوں کی شکل میں ہمارے خوابوں میں آتا ہے اور ہمیں مزید پریشان کرتا ہے کیونکہ شیطان انسان کو پریشان اس نے کیا کہا تھا کہ میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا بعض بعض کے دشمن ہیں شیطان انسان کا دشمن ہے اور تیسری قسم کے خواب ہوتے ہیں جو ڈیلی روٹین میں جو بھی کیا ہوتا ہے وہ ہمارے رات کو خواب میں آتا ہے ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سوال کو اتنا زیادہ لے کے بیٹھ جائیں ہم پریشان ہو جائیں کہ میرا تو فلاں فوت ہو گیا تھا اب وہ خواب میں آئے ہیں یا میرا فلاں فوت ہو گیا تھا وہ تو میرے خواب میں نہیں آیا میری امی فوت ہو گئی ہے یا میری ابو فوت ہو گئی ہے وہ میرے خواب میں نہیں ہے لیکن میرے باقی زہر بہن بہیوں کے خواب میں آئے ہیں یہ تو اکلمندی کا تقاضی ہی نہیں ہے کبھی بھی روح واپس نہیں آسکتی یہاں تو روحیں اللی جین میں چلی جاتی ہیں یا روحیں اسی جین میں چلی جاتی ہیں اللی جین میں نیک روح جاتی ہیں سے جی میں بری روح جاتی ہے جو دوزق کا حصہ سے جی جنت کا حصہ ہے تو جو ہمارے قیامت کے کنسپٹ ہے قیامت کے بعد کی زندگی قبر کی بعد کی زندگی کے جو کنسپٹ ہے ان کو سب سے پہلے کلیر کیجئے اس کے اوپر مختلف قسم کی کتب جو ہے وہ مل جائیں گی اس کو پڑھئے حدیث کی اکورڈنگ قرآن کی اکورڈنگ کے قبر کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس جی ہمارے پاس آیت نمبر 256 لا اقروحہ فدین لا اقروحہ فدین کا کیا مطلب ہے کہ دین میں کوئی زبردستی رہی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جب کوئی نیا نیو مسلم ہے اگر کوئی ایمان لے کر آتا ہے ہم اس کے پر اتنا زیادہ جو اتنی زیادہ چیزیں ہیں وہ مسلط کر دیتے ہیں کہ اس کے لئے جو ہے وہ دین اسلام مشکل ہو جاتا ہے اور وہ دین اسلام جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یا چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا اس طریقے سے وہ دین کو جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا یا اگر آپ یہ دیکھیں کہ نیو مسلم کی بات کر لیں یا جب بچے جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ہم اتنی چیزیں ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ ان کو دین مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ کہیں گے جھوٹ بولنا سٹارٹ کر دیں گے ہم نے نماز پڑھ لی ہے ہمیں نہ کہا جائے ہم نہیں کریں گے صدقہ تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں میں یہ چیز کہاں سے آگئی کیونکہ جب ہم جبرن کسی بھی روح سے ہم یہ کام کرواتے ہیں کسی انسان سے یہ بات کام کروارے ہوتے ہیں جبرن تو وہ چیز ہمیں ہمیں اس کے نیگٹیف پوائنٹ زیادہ نظر آتے ہیں بجائے اس کے پوزٹیف پوائنٹ کے آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی سائیکی کیا ہے دیکھیں ہم نے ان کو اسلام مسلمان تو بائی برت ہیں اب ان کو اسلام سکھانا ہے تو اس کے لئے زبردستی نہیں ہے قرآن میں واضح طور پہلا طالع نہیں ہے کیونکہ ہم کیا پڑھے ہیں قرآن اللہ کی بات ہے اللہ طالع کی الفاظ ہے اللہ کی طرف سے یہ الفاظ آئے ہیں تو بسیکلی اللہ طالع نے کیا کہا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے پھر جو شخص تاغوت کا انکار کرے تاغوت کہتے ہیں بسیکلی ہر وہ سرکش قوت جو حق کے راستے میں رکاوت بنے اس کو تاغوت کہتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقینی اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ٹھیک ہے جی نیکس چلتے ہیں آیت نمبر 257 کی طرف اللہ ان لوگوں کا دوست ہے اب یہاں پہ آیت نمبر 257 میں اللہ کی صفت بتائی گئی ہے اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ لوگ جنہیں کفر کیا ان کے دوست تاغوت یعنی شیطان ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں وہیں لوگ دوستیں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں بسیکلی جو ایمان لے کر آنا ہے وہ انسان کو اندھیرے سے فر اضافر آپ کسی اندھیرے میں تھے اور وہاں سے نکل کر آپ روشنی کی طرف آگئے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کسی شیطان کی پیروی کی کسی بری چیز کی یا برائی کی پیروی کرنا سٹارٹ کر دی شیطان کے پیچھے پیچھے اس کے قدموں کی پیروی کی اور آپ برائی کی طرف جا پڑے تو پھر وہ جو ہے آپ کو روشنی والے کمرے سے نکال کر وہ آپ کو اندھیرے والے کمرے میں لے جائے گا ٹھیک ہے اب قرآن جو ہے وہ انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت یا قرآن کو اپنے لئے ضروری سمجھو کیونکہ یہ تمہارے لئے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان میں تمہارے لئے زخیرہ ہوگا اس حدیث کو نوٹ کر لیجئے کیونکہ اسی کی اکارڈنگ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو انجات ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے اس کڑے کو اس رسی کو جو اللہ سے ہمیں کنیکٹ کرتی اس کو مضبوطی سے پکڑنے اور قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے جو ہمیں رمضان دوبارہ سے تلو تازہ کرنے آتا ہے ہم عام روٹین میں اتنا قرآن نہیں پڑھتا رہے ہوتے لیکن آپ دیکھیں رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی توفیق دے رہتے ہیں کہ ہم عام روٹین میں جہاں ہمارے لئے آدھا سپارہ پڑھنا آدھا سپارہ پڑھنا مشکل ہو جاتا وہاں ہم رمضان میں کتنی کتنی سپارے ایسی توفیق مل جاتی ہے کہ بار بار جو ہے قرآن پڑھنے کا اور نیکی کے کام کرنے کا دل کرتا اور یہ سارے کام جو ہے عام دیروں میں کتنی مشکل ہو جاتے ہیں لیکن اگر رمضان میں ہم نے اپنی روح کو اس طریقے سے ٹرین کر دیا تو باقی سال بھی آسانی سے گزر جائے گا کیونکہ کوئی بھی عادت جو ہے وہ ٹوٹی ٹو ڈیز میں بن جاتی ہے اور یہ تھرٹی ڈیز ہیں ہمارے پاس کھرٹی سے ٹوٹی ڈیز میں بھی کچھ آداد بن جاتی ہے لیکن جب ایک کام ہم مسلسل کریں گے تیس دن اور ہماری عادت کا حصہ عادت بن جائے گی ہمارے مزاج کا حصہ ہو جائے گا تو عام دنوں میں بھی اس کو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا نیکس چلتے ہیں جی آیت میں ٹو فٹی ایٹ کی طرف کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لئے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی ہے اب یہاں پہ اشارہ جو ہے وہ نمرود کی طرف ہے نمرود کو اس بات سے بڑا مسئلہ تھا کہ جی ابراہیم علیہ السلام کے پاس بادشاہ کیوں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آگ ان کے لئے تھنڈی بنا دی تھی اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ پر اٹیک کیا ہے اور جس کو اللہ پر اٹیک کر لے پھر اس کو کوئی نفسات پہنچانے والا نہیں ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی کیا پہچان بتائی ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے یعنی کہ الحائی ہے القیوم ہے اس نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا جب اس نے تھوڑے سی دنگی مارنا شروع کی ان مرود نے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ کر کے دکھا پھر جو رب کرتا ہے چنانچہ وہ حقہ بکا رہ گیا اس نے کفر کیا تھا اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہیں یہاں پر ظالم سے براد وہ ہے جو کفر کریں گے ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عراق کے رہنے والے تھے اور وہاں جو شرک تھا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا ان سب کو ایمان کی دعوت دی اور جب انہوں نے اس قبیلے میں یا جہاں پہ بھی وہ رہ رہے تھے ان کو سب کو ایمان کی دعوت دی تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا تھا اور ان کے بتوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا اور ایک بڑے بت کے کندے پہ تلوار رکھ دی تھی جو بھی جس سے توڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے بڑے بت نے جاؤ چھوٹے بتوں کو توڑا ہے تو پھر ان کے باپ نے بھی سمجھایا لیکن انہوں نے کہا اپنے باپ کو بھی کہا کہ ایمان لیا لیکن ان کا باپ جو تھا وہ ایمان نہیں لے کر آیا عزر تھا شاید ان کا نام اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کیا کام نہیں لیا پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر میں ان کا جو ہے وہ حصہ آتا ہے تو مشکل جو ہے انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے آتی ہے ہمیشہ یہ بات سوچئے کہ انسان کے لیے اگر درجات بلند ہونے ہیں نا آپ کو چاہیے کہ میرے درجات بلند ہوں اللہ کی نظر میں تو پھر مشکل کو سہنا سیکھ لیجئے اور مشکل پر صبر کرنا سیکھ لیجئے کیونکہ کوئی اور رستہ رہی ہے صبری وسلہ صبر اور نماز کے ذریعے تم مدد مانگو تو پھر سارے کے سارے خزانے دنیا کے اور آخرت کے تمہارے ہی ہیں کیونکہ صبر کا جو ڈگری ہے نا جو صبر کی ڈگری ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہر کوئی اس میں فیل ہے اگر ہم اس میں پاس ہو جائیں اس میں کمپٹیشن ہی نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی سبجیکٹ چوز کریں آپ زولوجی یوز کریں آپ بارٹی یوز کریں آپ آرٹس والی سائٹ پر چلے جائیں آپ دیکھیں گے کتنا کمپٹیشن ہے لیکن صبر والی سائٹ پر دیکھیں کوئی کمپٹیشن ہے یہ کون ملے گا آپ کو آج کے دور میں صبر کرنا لیکن اگر ہم نے کر لیا ہم نے ڈگری حاصل کر لی تو پھر ہمارا ریزلٹ بھی اچھا ہے نیکس چلتی ہے آیت میں 259 کی طرح یا اسی طرح اس شخص نے نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد اب ایک شخص تھا جو یہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ بستی جو تھی وہ ڈیفرنٹ روایات میں اس شخص کا ڈیفرنٹ نام آتا ہے کہ یہاں پہ فلان جو تھے وہ گزر رہے تھے لیکن کون فارم نہیں ہے کہ کون گزر رہا تھا لیکن ایک بات ہے کہ ایک شخص تجھنا وہاں سے گزر رہے تھے وہ بستی سے گزر رہے تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی یعنی کہ پوری بستی تحس نیس ہوئی پڑی تھی اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے ایک سو سال کے لئے موت دے دی یعنی کہ اس شخص کو پھر اسے زندہ کیا ایک سو سال کے بعد اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو موت کی حالت میں سو سال رہا البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سمان کی طرف دیکھ وہ بلکل سڑا بسا نہیں نیز دیکھ اپنے گدے کے جہاں چک ہو اور یہ اس لئے ہوا کہ تجھے لوگوں کے لئے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں اور تو گدے کی ہڑیوں کو دیکھ کے ہم کیسے اسے اُبھار کر جوڑتے پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پھر جب اس کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سو سال کے لئے موت دے دی جب وہ جاگا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا کتنے سال سوئے ہو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کتنے سال سوئے ہو تو اس نے کہا کہ میں بس ابھی سویا تھا جیسے ہم اگر پورا دن سو لیں جو لوگ سونے کے عادی ہوتے ہیں دن میں میں ان کی مثال دے رہی ہوں لیکن دن کے وقت وہ نہیں سونا چاہیے دن میں معاش کمانے کے لئے جانا چاہیے اور رات جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے جو لوگ دن میں سو جاتے ہیں تو وہ اٹھ کے کہتے ہیں نہیں ہم تو سو ہی نہیں تھے ہم تو ابھی لیٹے تھے لیکن جب دیکھتے ہیں ٹائم تو شام کے پانچ بچ چکے ہوتے ہیں راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا جو ہے وہ اس جنریشن کا معمول ہو چکا ہے اپنی جتنی بھی آپ کے زیر نگرانی یا جن کے آپ گارڈینز ہیں آپ لازمی ان کی اس چیز کو لے کے کریکشن کریں کہ رات کو سونا چاہیے اور جو دن کو ہے وہ جاگنا چاہیے تو پھر جب انہوں نے اپنی اردگیر دیکھا جو گدا تھا یا جو بھی جانور تھے وہ سارے کے سارے وہ سیدھا ہو چکے تھے وہ مرے گلے سڑم کے دھانچے پڑے تھے تو پھر اللہ اللہ نے کہا کہ دیکھنا اب ہم ان ہڈیوں کو ابھار کر کیسے جوڑیں گے سب سے پہلے ہڈیوں جوڑی جائیں گی پھر اس بعد ان پر گوش چڑھایا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک پورا پروپر ایک پروسیجر ہے جو یہاں پہ واضح کیا گیا آیت نمبر 260 مجھے یہاں پہ ایک منٹ کا بریک چاہیے ہوگا عوض باللہ ہمیں شیطانواجی بسم اللہ الرحمن الرحیم 260 ہے آیت نمبر ہمارے پاس سٹارٹ کرتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دیکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اب یہاں پہ اب آپ دیکھیں آج کے ٹائم پہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز کے تھروں کہ اچھا کوئی اس طرح فورت ہو گیا اور پھر اچانک سے زندہ ہو گیا لیکن ہم نے کبھی ریالیٹی میں وہ چیز نہیں دیکھی ہمیں بس اس طرح امیرجن ہو جاتا ہے اب اس ٹائم پہ تو کوئی امیرجن ہی نہیں کر سکتا تھا اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں کہ اچھا اس طرح سے کوئی جھوٹ موٹ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے نا کوئی بھی آپ کلپ دیکھ لیں جس میں آپ کو کوئی ابھی مرا ہوا ہے اور پھر وہ اچانک سے زندہ ہو جاتا ہے بات چیز کرنا شروع کرتا ہے لیکن ریالیٹی میں تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا نا اب اس ٹائم پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ نے کہا کیا تو اس پر ایمان نہیں لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں لیکن میرے میں تو قلبی اتمنان چاہتا ہوں یہاں پہ قلبی اتمنان کی بات آئی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہر اس چیز پہ ایمان رکھتے تھے جو ان کے اللہ نے ان کو بتایا تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کیا کہا کہ آپ کو ایمان نہیں ہے اس چیز پہ کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے دل کی تسلی کے لئے چاہتا ہوں میرا دل بار بار یہ بات کہہ رہا ہے مطلب آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں دل میں میرے ایمان ہے کہ مردے جو ہے وہ بعد میں زندہ ہوں گے اللہ نے فرمایا پھر تو چار پرندے لے کر آ اب یہاں پہ جو مثال آئی ہے اس کو سمجھئے گا اپنے بچوں کی پروش میں یا ان کی تربیت میں یہ آیت آپ کو بہت فائدہ دے گی ٹھیک ہے اللہ تعالی نے فرمایا پھر تو چار پرندے لے کر آ انہیں اپنے ساتھ مانوس کر ان کو بلا وہ تیرے پاس دھوڑے چلے آئیں گے اور جا لے کہ بشک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے چار پرندے پہلے ان کو مانوس کرنا ہے پہلے ان کو اپنے ساتھ جوننا ہے پھر ان کو چاہے ٹکڑے کر دو چاہے ان کو کسی پہاڑ پر رکھ دو وہ لپک کے آپ کی ہی طرف آئیں گے ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی بدتویز ہو گئی ہے اور کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہے کوئی آیا کوئی گیا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کوئی عدب نہیں ہے ہم نے ان کو پہلے مارنا شروع کر دیا ڈاٹنا شروع کر دیا سب کے سامنے ان کو انسلٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اپنے سے مانوس کرنا بھول گئے اللہ تعالی نے کیا سکھا ہے کہ تم سب سے پہلے ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو پھر ان کے ٹکڑے کر دو اور ہر ٹکڑے کے پہاڑ پر رکھا وہ پھر بھی جب پکارو گے تو یہ واپس پرندے تمہاری طرف لانٹ کرائیں گے کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے تو سب سے پہلے لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کیجئے ہم سب سے پہلے رشتوں کو اپنے سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں نیکس چلیئے جی آیت نمبر 261 میں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لئے چاہے عجر بڑھا دیتا ہے اور لبست والا خوب جاننے والا ہے بسیکلی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو عجر ہے یہاں پہ سات سو گناہ بتایا گیا ہے اور اسلام کے ہر کام میں خرچ کرنا جو ہے وہ انفاق فیس بیللہ ہی کہلاتا ہے رمضان وہ موقع ہے جس میں آپ زیادہ زیادہ جو ہے وہ صدقہ کر کے زیادہ زیادہ جو ہے وہ عجر و سواب اکٹھا کر سکتے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان جتانے والا ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں داخل نہیں ہوں گے جو کسی کو خرچ دے جو کسی کو پیسے دے جو کسی کو صدقہ دے جو کسی کو خیرات دے اور اس کے بعد احسان جتا ہے کہ دیکھا میں نے تمہیں دیا تھا فلان ٹائم پہ دیکھا میں نے یہ کیا تھا تم نے تو مجھے نہیں دیا واپس پلٹ کے وہ والا سوٹ جو میں نے تمہیں دیا تھا اعتراض کرنا پھر اس کو احسان جتانا اس کو چھوٹا دکھانا کہ تمہارے پاس کم ہے اور میرے پاس زیادہ ہے اس لئے میں نے تمہیں دیا ہے اب تمہارے پاس آیا ہے تم نے مجھے دیا ہی نہیں تو یہ جو روز مرہ کی چیزیں ہم اپنے عرد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں یہی چیزیں جو ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور احسان جتانے والا ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو سوچیں کیا میں دوسروں کو دے کے احسان تو نہیں جتاتی کیا میں کسی کو کھانا دے کے کسی کی خدمت کر کے احسان تو نہیں جتاتی کیا میں صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں کسی فقیر پہ کسی مسکین پہ کسی قرضدار پہ اس کو بار میں احسان تو نہیں جتاتی اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر جس کے بعد دکھ دیا جائے اور اللہ بے پرواہ نہایت بردوار ہے کسی کو اچھی بات کہہ دو اور کسی کو معاف کر دو یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی کو پیسے دو صدقہ دو اور اس کے بعد تم اس کو تانے دینا شروع کر دو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرج کرتا ہے اور وہ اللہ آرخہ دینے پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی وسائل چکنے پتھر کسی ہے جس پر مٹی پڑی ہو پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کی ہاتھ نہیں آتا اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت کے پسے منظر میں مدینہ میں منافقین تھے جو دکھاوا کرتے تھے اور دکھاوا کرتے ہوئے جو تھے وہ مال دیتے تھے تو ایمان والوں کو اس حرکت سے منع کیا گیا ہے کہ دکھاوا نہیں کرنا کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے جو ہے وہ مال نہیں دینا آج کے دور میں اس کی بڑی مزے کی ایکزیمپل ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کسی غریب کو پک کیا جاتا ہے کوئی ریڑی والا ہوتا ہے پھر جی پانچ ہزار کا نور دیا جاتا ہے اس سے اس کا سارا سمان لے لیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کا سارا سمان خرید رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ واپس بھی آپ کو سارا سمان دے رہے ہیں اور یہ آپ کے جی پیسے ہیں کچھ اس طریقے کی جو بھی سکیم بغیرہ ہے اور یہ کیمرے کے لئے ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس سے پیسے بغیرہ لے لیتے ہیں امید ہے کہ بہت کم جو بھو پیسہ نہ ہوتا ہے لیکن موسٹلی یہی ہو رہا ہے یہ ہے دکھاوہ آج کے دور کی لیٹسٹ جو ہے وہ سکیم ہے کہ دکھاوے کے لیے صدقہ وہ اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسٹ اگزامپل ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت کو سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے ہم آج موبائلوں پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف دکھاوے کا صدقہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ کسی کو بلائی جاتا ہے اس کی مرد کی جاتی ہے اور پھر اس سے مال لے لیا جاتا ہے واپس احسان جتا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہاں بلائی یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے تم کیمرے پہ آئے یہی بہت بڑی بات ہے پھر اس کو عذیت دینا کہ تم تو چھوٹے انسان ہو تمہاری کیا ویلیو کہ تم ہمارے سامنے تو احسان والے ورڈز ٹانٹ والے ورڈز اور اس کے بعد اسے دکھاوے والی چیزیں کرنا یہ سب اسلام میں منع ہے اس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کیا بتایا گیا اس طریقے کیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے چکنا پتھر ہونے جو فسلنے والا پتھر ہوتا ہے اس کے پر مٹی پڑی ہے پھر زوردار کی بارش ہو تو ساری مٹی بہ جائے اور صاف سے ٹانٹ رہ جائے وہ ریاکار جو دیکھی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں پہ بیسکلی کیا بات ہے کہ بارش یعنی کہ کوئی مشکل آئے اور وہ فوراں بدل جاتے ہیں اور انہوں نے جو کچھ دیا تھا سب کو سمزایا کر دیتے ہیں دیکھیں کہ ہاں پہ بارش تھی یہ مراج جو ہے وہ مشکل ہے نیکس جلتے ہیں آیت نمبر 265 کی طرح اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمعی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اب ریاکار کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہے جو پوری دل جمعی کے ساتھ جو اللہ کے رستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اس باہ کسی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل دی یعنی کہ زیادہ خرچ کرے تو وہ اس کو زیادہ ثواب ملے پھر اگر اس میں زور کی بارش نہ بھی ہو فوار ہی ہو کچھ ہلکی بوندے ہو یعنی کہ سب تھوڑا سا خرچ کر دے اور تم جو کچھ کرتے اللہ سے خوب دیکھنے والا انا اسے خوب دیکھنے والا ہے تھوڑا خرچ کیا لیکن پوری دل جمعی کے ساتھ کیا اس میں احسان نہیں تھا اس میں دکھاوا نہیں تھا اس میں کسی قسم کا ٹاؤنٹ نہیں تھا تو پھر وہ ہلکا سا بھی صدقہ دے تو اس کا قبول ہوگا چھپ کے صدقہ کرنے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے صدقہ کر دے رہے ہو تمہارے بائیں ہاتھ وہ خبر نہ ہو ٹھیک ہے اعلانیہ بھی صدقہ کیا جاتا ہے سب کے سامنے لیکن اس میں بتا دیا گیا کہ اس میں دکھاوا نہ ہو اس میں اریاکاری دکھاوا نہ ہو اس میں احسان نہ ہو ٹھیک ہے اور چھپ کے بھی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے خجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اس کے نیچے نہرے بہتی ہو اس باغ میں اس کے ہر قسم کے پھل ہو اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو پھر اچانک اس باغ پر ایسا بھگولہ آ پڑی جس میں آگ ہو یعنی کہ ایک انسان اس نے باغ لگایا اپنی جوانی کے دنوں میں باغ لگایا پیس اکٹھے کیے جگہ جگہ بینک بینل سب کچھ کیا اب ایسا ہوا کہ بینک کرپٹ ہو گیا اس کا سارا مال ہڑپ ہو گیا ختم ہو گیا سارا مال وینشت ہو گیا اب اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے اب اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں اس نے جوڑ جوڑ کے رکھے اللہ کی راہ میں خرچی نہیں کی تو یہ اس انسان کی یہاں نسال دی گئی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں آئے گا اس مال کو جو ہے نا وہ جمع کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک حدیث کوٹ کرتی چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ تین کام سرانجام دیئے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا پہلا کام جس نے صرف اللہ کی عبادت کی دوسرا کام دل کی خوشی سے زکاة دی اس کو اپنے اوپر بوجھنا سمجھا کہ اف مجھے کیا پتا تھا اتنی زکاة لگ جائے گی اس پہ قرآت محسوس کرنا اس پہ اپنے آپ کو اس پہ غصہ آنا کہ میرے پہ زکاة کیوں فرض ہو گئی ہمیں اپنے مال میں سے اتنا کیوں دینا پڑ گیا ٹھیک ہے نہیں خوشی کے ساتھ زکاة دینا اور تیسرا زکاة میں گھٹیا مال نہ دیا جائے بلکہ موتدل مال دیتا ہو تو پھر وہ ایمان کا مزہ جو ہے وہ چکھ لے گا تین یہاں پہ جو ہیں وہ کیٹرینز آئی ہیں اس کے بعد ایک اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا تقویر تیار کرو نماز پڑھو روزے رکھو زکاة دو دل سے اطاعت کرو تم جنت میں داخل ہو جائے ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں جی آئیت تمریہ جی مالے پاس 267 اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالی ہے یعنی کہ یہ صدقہ کی قبولیت کی کچھ شرائط بتائی گئی ہے کہ ایک تو تم حلال میں سے خرچ کرو یا پھر جو بھی زمین ہے جس میں سے جو بھی فصل وغیرہ ہوئی ہے اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا جبکہ تم خود تو وہ چیز لینا پسند بھی نہیں کرتے الا یہ کہ اس کی بابت تم کشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ قابل تعریف ہے ہم اللہ کی راہ میں کیسا مال خرچ کرتے ہیں بیکار ردی خراب مال جو ہم نے پہننا نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں دینے والے کے لئے اور کہتے ہیں کہ ان کو اور ملے اور دوسری بات کہ جو نہ دے اپنا مال روکے تو پھر ان کے لئے یہ دعا ہوتی ہے کہ ان سبھی اب چیزیں جو ہیں وہ روک جائیں جو چیز خود نہیں پہنی جو سوٹ خود نہیں پہنا جو پھٹ گیا جو خراب ہو گیا وہ کسی کو مت دیں صرف کسی کو چیز دینے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ میں اللہ کے لئے دے رہی ہوں اور پھر اس چیز کو دیکھیں کہ کیا یہ واقعی ہی میں اللہ کے لئے دے رہی ہوں اس کی حالت ایسی ہے کہ کوئی کام کوئی پہنے تو اس کو کام آئے اور یہ کیا میں اپنے لئے پسند کرتی ہوں یہ چیز کوئی ایسا سوٹ ہے جو ہم پہن نہیں سکتے ہم موٹے ہو گئے پرگمنسی کے بعد اب وہ سوٹ میں پہن نہیں سکتی ہاں اگر کوئی ڈائیٹ وغیرہ کرے واپس پتلا ہو جائے تو اس کے لئے اس نے سوٹ رکھا ہوگا اس کا نہیں ہے لیکن اگر اب کسی کو پتا چل گیا کہ نہیں میرا مطابہ اب اتنا ہو چکا میں ان کپڑوں میں اب نہیں آ سکتی تو آپ وہ کپڑے کسی کو دے دیں کیونکہ اس میں آپ کو کچھ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں لیکن ایک سوٹ جو آپ کا پرانا ہو گیا کھدی ہو گیا جو جوتے خراب ہو گئے کھدی ہو گئے وہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو وہ طریقہ جو ہے وہ دوسری وہ پیش دیں کپڑے بیچے جاتے ہیں وہ کسی بھی ردی وغیرہ میں استعمال ہو جاتے ہیں یا جوتے وغیرہ ریسائیکل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس طریقے کا جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کر لیں ٹھیک ہے جی شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وست والا خوب جاننے والا ہے اب صدقے کی جتنی بھی آیات ہیں یہاں پہ انفاق کی بات ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بیسیکلی یہاں پہ کیا بات آئی ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈرانے کیلئے آئے گا کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر رہے ہو لیکن اب تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے تم ان پیسوں کیسے کرو کنے کوئی سوٹ لے لو کسی کے کام تو آئے گا نا اب اس ان پیسوں کا غریب کیا کرے گا مطلب اگر اب تم پچاس روپے دے رہے ہو سو روپے دے رہے ہو اس کا کیا کرے گا ہزار دے رہے ہو تو کیا کرے گا یہ ہزار کسی سوٹ کی سلائی دے دو نہیں ہزار کسی سوٹ میں آٹ کر لو یہ ہزار کسی جوتے میں آٹ کر لو تو شیطان جو ہے پہلی بات ایک تو ڈراتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے کم ہو جائیں گے تنگ دستی سے جو ہے وہ ڈراتا ہے اور دوسری بات پھر اس کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ اب ان پیسوں کو کسی غلط کام میں جو ہے وہ لگا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کا کچھ بھی کم نہیں کرتا یعنی کہ صدقے سے جو ہے وہ مال زیادہ ہوتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی اور ان باتوں سے اکل مند ہی نصیحت پکرتے ہیں نیچسے جی آیت نمبر 270 اور تم کسی قسم کا خرج کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر نہ مانو نظر نہ مانا کرو اس سے تقدیر میں تیہ شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا صرف اس سے بخیل کا مال نکلوانا ہوتا ہے صرف اس سے بخیل کا مال نکل آتا ہے یہ پورا الفاظ ہے کہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل آتا ہے جب ایک بندہ نظر مانتا ہے کہ میں نا اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ بھی بہت کم لوگ جو ہیں وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں میں اتنا خرچ کرتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے میں اتنے نفل پڑھوں گی میرا یہ کام ہو جائے یعنی کہ اگر ہم نظر مان رہے ہیں کسی چیز کی وہ کام نہ ہو تو ہم اللہ کی عبارت نہیں کریں گے ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے اس کا یہ دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے نظر جو ہے نظر دو طرح کی ہوتی ہے نظر متلق اور نظر مولک ٹھیک ہے یہ نوٹ کر لیجئے سب لوگ نظر متلق ہوتی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نفلی عبادت جیسے تحجد وغیرہ کہ اللہ تعالیٰ میں نظر مانتی ہوں کہ میں تحجد شروع کرنے لگی ہوں تو وہ جو اس میں جو ہے وہ مدد دی جائے یا میں تحجد گزار بجھوں یعنی کہ کوئی نیکی کا کام شروع کرنے کی نظر ماننا کہ میں ایک کام شروع کرنے جاری ہوں یہ ہوتی ہے نظر متلق ایک ہے نظر مولک یعنی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نیکی کروں گی یہ جو نظرہ یہ ناپسندیدہ ہے یعنی کہ وہ فلاں کام نہ ہوا تو ہم نیکی نہیں کریں گے نیکی کا ارادہ کرنا ابھی نیکی کی نہیں ہے نیکی کا ارادہ بھی انسان کو ثواب دیتا ہے ایک نیکی اس کی لکھی جاتی ہے صرف ارادہ ابھی تک وہ کی نہیں ہوتی اگر وہ ہم نہ کریں وہ پھر بھی ایک نیکی لکھی جاتے اور ہم کر لیں تو اس نیکی کاجر بھی ساتھ میں مل جاتا ہے تو ان بیسیکلی نظر نظر مولک سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے اور کوشش کریں کہ جو بھی کام ہو اس کے بارے وہ کام کے لیے آپ جاریے جیسے فور ایزامپل کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں پیپر دینے جاری ہوں اگر میرا پیپر اچھا ہو گیا تو میں پچاس نفل پڑھوں گی یہ طریقہ درست ہے یا یہ طریقہ درست ہے کہ پیپر دینے سے پہلے ہم دو نفل گھر سے پڑھ کے نکلیں یہ طریقہ درست ہے اپنی جان کے اوپر بوجھ کیوں ڈالنا چلیں جنیکس چلتے ہیں آیت امار 271 کی طرف اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے اس کی خوب خبر رکھتا ہے یہاں پر بیسیکلی صدقے کی اگر ظاہری طور پر دینا تو دو شرائط آ جاتی ہیں ایک تو یہ چیز ہے کہ خالص نہیں ہے اور پھر دوسری چیز ہے کہ وہ ریاکاری سے خالص ہو اور اعلانیہ جو صدقہ ہے اس کی مثال ہمیں ملتی ہے حضرت عمر کے ایک عمل سے عمر رضی اللہ عنہ نے غزوہ طبو کے موقع پر آدھا گھر کا جو سمان تھا وہ لے آئے تھے اور ابو بکر جو تھے وہ پورے گھر کا سمان لے آئے تھے ٹھیک ہے جی تو صدقہ کھلا بھی دیا جاتا ہے اعلانیہ طور پر بھی دیا جاتا ہے اور صدقہ جو ہے وہ چھپ کے بھی دیا جاتا ہے اے نبی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے کرتے ہو اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلاح دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے جی آیت نمبر 273 کی طرف صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دوپ نہ کر سکتے ہوں یہاں پہ بسیکلی اصحاب سوفہ کی طرف اشارہ ہے جو نہیں دوڑ دوپ کر سکتے جو نہیں کمانے کے لیے نکل سکتے ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مال دال خیال کرے تو انہیں ان کے چہروں سے پہچا لو یعنی کہ کچھ لوگ ایسے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں لیکن شکل سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے سفید پوش جن کو ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں جو اپنی زبان سے تو ذکر نہیں کرتے لیکن ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے یہ ان کی طرف پشارہ ہے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے اور تو اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے بے شک اللہ سے خوب جانے والا ہے جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر ان کے رب کے ہاں ان کے لئے عجر ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے تو پھر آگیا رمضان اب دل خون کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں دن بھی رات بھی چھپ کر بھی اعلانیاں بھی آگے جی آیت نمبر 275 جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواز کر دیا ہو یہ سزا اس لئے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو شخص دوبارہ سودی معاملے کرے تو ایسے لوگ دوزکی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سود خوروں کے بارے میں یعنی کہ زائد لینا کسی کو آپ نے کسی سے کرز لیا پر زیفل ایک ہزار کا اب وہ کہے کہ مجھے دستار ایک اگر تم دوگے دستار ایک تک واپس دو ہزار ہے اگر تم گیارہ کھو دوگے تمہیں بارہ سو دینا پڑے گا تو اوپر کا دوشو سود ہوگا زائد مال سے زائد لینا ٹھیک ہے تو بیسیکلی سود خوروں کے بارے میں وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود کھانے والے پر سود دینے والے پر سود لکھنے والے پر سودی لیندین کے گواہوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب گناہوں میں برابر ہیں یہ جتنے بھی درمیان میں لوگ آئیں گے وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے تو یہاں پر کیا ایک بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ چھو کر بڑھواس کر دیتا ہے کیسے چھوٹا ہے شیطان غصہ دلا کر نمبر ون نمبر دو بہکا کر حیران چھوڑ دیتا ہے بہکا دیتا ہے آپ کو آپ حق وقت رہ جاتے ہیں کہ یہ عمل میرے سے کس طریقے سے ہو گیا نمبر تین تکلیف میں مبتلا کرتا ہے پریشان رکھتا ہے اور رولاتا ہے خوابوں میں آکے آپ روتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھول ہی گیا کہ ہم نماز کے ہم نے نماز پڑھی ہے یا نماز نہیں پڑھی بھلوا دیتا ہے شیطان چھو کر مس کر دیتا ہے تو سودی کاروبار جو ہے اسے منع کیا گیا لیکن جو پہلے ہو چکا ہو چکا اب توبہ کرو لیکن اگر کسی نے اس کو نہ چھوڑا تو پھر اس کے لئے جو ہے وہ دوزک کا سمان ہے آیت میں 277 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور وہ زکاة ادا کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو جہاں پتہ چل گیا کہ یہ سود ہے وہیں پر اس کو چھوڑ دیجئے پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کرلو تو تمہارے اصل مال ہی ہے اور اگر تمہارا باقوس تندس ہو تو آسانی تک اسے محلت دو اور تمہارا صدقہ کرنا قرض ماف کر دینا دو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اور اس دن سے لرو جب تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا بورا بورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا یعنی کہ اگر آپ سے کسی نے قرض لیا اور آپ نے اس کو محلت دی دی کوئی بات نہیں ہے جب تک آپ اس کو محلت دیں گے جتنا لیٹ وہ صدقہ آپ کو کرز واپس کرے گا آپ کو اتنا ہی عجر ملے گا تو اسی سے پریشان نہ ہو کہ میرے فراشتہ نے کرز مانگ لیا میں اس کو لیٹ واپس کرتا ہے تو اتنا ہی عجر ملے گا آگے چلتے ہیں آیت نمبر 280 سب سے لمبی آیت ہے جس طرح سورے بقرا جو ہے سب سے طویل صورت ہے اور سورے آیت دین اس کو کہا جاتا ہے کرز کس طریقے سے لینا ہے کیونکہ اگر سودی نظام سے روکا جا رہا ہے سودی نظام کو حرام قرار دیا جا رہا ہے تو پھر کرز اگر ہم نے لینا ہے تو پھر اس کو واضح کیا جائے کہ کرز میں سود اس کی ملاوٹ حل کسی بھی نہ ہو تو آیت دین ہے طویل آیت ہے قرآن پاک کی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لیندن کرو تو اسے لکھ لو اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے اور لکھنے والے کچھ ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کر دے اور لکھنے والا انکار نہ کرے یعنی کہ اگر میں کسی سے لے رہی ہوں کرز لے رہی ہوں تو پھر درمیان میں آپ کو ایک کاتب بٹھانا پڑے گا جو لکھے گا لکھت پڑت کرے گا کہ کتنا کرز لیا جا رہا ہے کس تاریخ کو لیا جا رہا ہے پھر ان کے سائن ہوں گے اور کس تاریخ کو دیا جائے گا سب کچھ جو ہے وہ لکھا جائے گا اور لکھنے والا پھر انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا اسے لکھنا چاہیے اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہو اور اسے اپنے رب اللہ سے ہی کرنا چاہیے اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں کچھ چیز کم نہ کرے لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوانا سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے اگر کوئی لکھوارا ہے وہ نادان ہے یا کمزور ہے تو وہ بھول رہا ہے کوئی چیز تو پھر ساتولہ مدد کرے اس کی جو اس کو جانتا ہے یا جو اس کے ساتھ رہتا ہے اس کی معذوری کے ساتھ جو اس کی حلپ کرتا ہے تو پھر اس کی کریکشن کروائے جائے گی لیکن کسی قسم کی وہ کمی بشی نہیں ہوگی اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے دو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد میسر نہ ہو دو مرد آپس گواہ لیں گے گواہوں کے سائن ہوں گے اگر دو مرد میسر نہیں ہے تو پھر ایک مرد اور دو عورت ایک مرد کے بدے جو ہیں وہ دو عورت جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عورت کا جو حافظہ ہے وہ کم ہے ایموشنلی ہم ایک تو چونکہ پرگننسی کے فیس سے جو ہے وہ گزرتے ہیں اور بچے کی پیدائی سے پھر اس پر دودھ پیرانے کی جو بھی مرحلہ ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مدر کی باڈی سے جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں اور ہم چیزیں جلدی بھول جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ کسی قسم کی کوئی برائی یا کمی نہیں بتائے گئے یہ عورت کی یہ ایک خوبی ہے ایک ہماری نیچر کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ عورت بھول جاتی ہے کیونکہ عورت پیگننسی کے ایک مرحلے سے گزرتی ہے اس کی جسم میں چینجنگز آتی ہیں یا ہر مہینے وہ پیرٹس کے ایک فیس سے گزرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے ایموشنلی چیزوں سے زیادہ ٹیش ہوتی ہے تو کبھی بھی کسی چیز کو وہ اپنے لئے کمزوری نہیں سمجھنا کہ میری ایسی چیز بتائی گی کہ میں بھول جاتی تو کیا ہوا یہ تو ہماری تحریف بیان ہوئی ہے کوئی اگر ہم سے قلعہ کریں کہ میں نے تمہیں ایک روٹی بنانے کا کہا تھا دو روٹیاں بنانے کا کہا تھا تو تمہیں ایک روٹی بنا کرنا گئی تو میں بھول گئی تھی میں دوبارہ بنا دیتی تو کوئی ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لائٹ اگر آن رہ جاتی ہے تو ہمیں یاد نہیں رہا ابھی تو میں نے آف کی تھی یہ کیسے ہون ہو گئی تو یہ چیزیں ہمیں خود عجیب سے فیل ہو رہی ہوتی میں کیسے بھول گئی ہوں میرا حافظہ ایسے کمزور کیسے ہو گئی ہمارے جسم جو مراحل ہیں جو بھی مراحل ہوتے ہیں پیگننسی میں یا پیڑٹ میں اس میں کمزوری آتی ہی آتی ہے تو اس وجہ سے دو عورتوں کی گواہی لی گئی ہے کہ ایک بھول جاتی ہے اور کوئی ڈیفورٹ نہیں ہے کہ جی دو عورتوں کی گواہی کیوں لی گئی اب کچھ لوگ اس چیز کو اتنے بُرے طریقے سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ دیکھا ایک مرد کے بدلے دو عورتوں کی گواہی لی جاتی ہے مرد تو ایک ہے اور عورتوں کی دو گواہی اس طریقے سے اس کو پریٹینڈ کرتے تو اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے پوسٹی میں لوگوں تک پہنچ جائیے کہ یہ بیسٹ چیز جو ہوئی ہے اس کے بعد نیکس چلتے ہے تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے تو تم اپنے مرد مسلمانوں میں سے دو گواہ بنالو پھر اگر میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو اس لئے کہ اگر پھول جائے دوسری اسے یاد دلا دے اور گواہ جو بلائے جائیں تو انکار نہ کرے اب گواہوں کو بلائے جائے تو انکار نہ کرے نہیں ہم نہیں آسکتے یہ ایسا نہیں اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدد کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے ہے اور گواہ کیلئے ضرور طریقہ ہے اور اس طرح تمہارے شک پڑھنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے ہاں تم آپس میں نقد تجارتی لیندین کرو اسے نہ لکھا کرو لکھا 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 جائے تم پر کوئی حرض نہیں اور جب آپ سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے لکھنے والا کاتب اور گواہ ہیں ان کو ستایا نہ جائے نہیں ابھی آئیں لوگ بہت تنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں ہم نے کچھ چینجنگ کروانی ہے بس اس طرح چیز ہے ان کو ستایا نہ جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈر کر ہو اور اللہ تمہیں یہ احکام سکاتا اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تین چیزیں بتائی گئی ہیں اس پوری آیت میں ٹری پوائنٹ سے نمبر ون کرز لکھا جائے گا نمبر اور اگر تم سفر میں ہو اور تم کو لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رہن کے طور پر قبضے میں دے جائیں اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر سکھایا گیا ہے کہ وہاں پر آپ کو گواہ آئیت مٹویٹی فورٹی طرف آسمان اور زبی میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور تمہارے دلوں میں خواہ سے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے بسیکلی یہاں پہ ابن عباس رضی آنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جہاں پہ یہ دل کے گناہ کی بات ہے تو صحابہ کرام پریشان ہوگئے کہ دل کے جو عمال ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے ہمارے دل میں تو اتنے خیال آتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کی پکڑنگا جب تک آپ کے دماغ میں دعا کیا کریں لیکن جب آپ اس کو زبان سے ظاہر کر دیں لوگوں کے طرح تو پھر گناہ لکھا جاتا ہے کہ غلط بات کیوں چھوئی گئی اللہ یہاں رسول کے بارے میں رسول اللہ اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سون پر نازل کی گئی ہے اور سارے مومد بھی سو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسول میں سے کسی ایک پر میں بھی فرق نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا تاتی اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے آیت ایمان رسول بیمان ان زلہ سے لیکن ناز تک یہ رات سونے سے پہلے اگر پڑی جائے پوری رات کیلئے کافی ہو جاتی ہیں رسول اللہ نے اقبا بن عامر سے فرمایا کہ سور بقرہ کی آخری دو آیت پڑھا کرو کیونکہ یہ عرش کے سائے تلے سے دیگ گئی ہیں رسول اللہ نے پڑھا جس گھر میں تین رات تک سور بقرہ کی آخری دو رہا ہوتا اور دوسرے کو برا دکھا رہا ہوتا اللہ کسی کو اس کی برداش تکریف نہیں دیتا یہ شخص نے اس کا فل اسی کے لئے ہے اور جس نے جو برائی کی اس کا بابا اسی پر ہے اے ہماری رب پھر ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو نے ہم سے پہلے مدد فرما بہت ہی خوبصورت آیات ہے اور رات کو سونے سے پہلے ان آیات کو مس نہ دیا کریں ان کو لازمی پڑھا کریں ان کی فضیلت میں آپ ساتھ شیئر کر دی ہے آج خوبصور کہ آپ لوگ نے لکھ لی نیکس چلتے ہیں سور عالم ران کی طرف سور عالم سٹارٹ اگر آپ لوگوں نے سٹریچ وغیرہ کرنا ہے پانی تو پین نہیں مینداری ہے مود ہونا ہے ایٹ منٹ کا بریق حوظ بللہ میں شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم سور عالم ران اللہ لا الہ اللہ الحی القیون نزل علیک القتاب بالحق مصدق لما بین یدی وانزل التور ور انجیم وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کو سنبھالنے والا ہے اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو آپ سے پہلی کتاب وں آیت مر دو میں اللہ کا ایک نام ہے الحی اور دوسرا نام ہے القیوم نبی صلی اللہ پریشان ہوتے تھے تو یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیس دعا ہے ان کو پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا جو ہے آپ کو صبح شام کے اذکار ہے اس میں سے بھی مل جائے گی اور ایک اور اس نے فرقان قرآن نازل کیا یعنی کہ اللہ کی کتاب ہدایت کے لئے آئی ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید یہ گلافوں میں رکھ شلفوں پر سجانے کیلئے نہیں آئی بلکہ یہ کتاب ہدایت کے لئے آئی ہے بے شک وہ لوگ جو نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لئے شرین عذاب ہے اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے یعنی مجرموں سے بدلہ لینے والا ہے بے شک اللہ سے آسمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں وہ یہ جو تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبول نہیں وہ غالب خوب دوسری اور کچھ دوسری جو ہیں متشابیہ ہیں متشابیہ غیر واضح یعنی جس میں تفصیل اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہیں جو مشتبہ یعنی کہ غیر واضح ہوتی ہیں ان کا مقصد محص فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے یعنی جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس کے پیش پڑ جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کون سا پھل کھایا ہوگا جنت میں گندوں کا بیج کھایا تھا یا انگور کی بیل کھائی تھی وہ شخص کون تھا جو بستی کے اوپر سے تو ان کے پیچھے پڑ جانا غیر واضح چیز جن کے دنوں میں ٹیڑ ہوتی ہے وہ ہمارا عرب تشابیات پر ایمان ہے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے ہمیں نہیں جاننا کہ وہ انسان کون تھا جو بستی کون سے گزرا ہمیں نہیں جاننا کہ آدم علیہ السلام جو تھے انہوں نے کون سا پھل کھایا تھا ہم نے اس قصے سے جو سبق حاصل کرنا ہے اور جو اللہ اللہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں ہم نے وہ سیکھنا ہے آیت نبر آٹھ کی طرف آج وہ دعا کرتے ہیں اے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کرنا کیا وقت دعائیں ہوتی ہمیں دعا کو شامل کر لیں ربنا لاتوز قلوبانا بعد ایسا دیتنا وحب نالا من نکا رحمہ انکا انتا الوحا اے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دنوں کو ٹیڑھا کر اور اتا کر ہمارے اپنے پاس سے رحمت بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے ایک سیجی آیت نائن اے ہمارے رب یہ فیلن تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا یعنی آخرت تو آنے والی ہے اور اس میں جمع کرنا ہے جس میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہیں آگ کفر کے معاملے میں کوئی مال یا اولاد انسان کو نہیں بچا سکتی ان کا انجام آل فیرون ان لوگوں کا سہوگا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹ لیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ گئے یعنی اللہ کے عذاب کی وجہ کیا بنتی ہے گناہ اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے آل فیرون کا ذکر ہے یہ سخت شرک میں مبتلات ہے اپنے آپ کو نعوذ بللہ رب کہتا تھا انہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مقلوب ہو جاؤ گے اور تم جھانم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی کہ ہانکے جاؤ گے وہ برا ٹھکانہ ہے تحقیق تمہار لئے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں بہا ٹکر آئے ایک گروہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا مسلمان ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دو گروہ دیکھ تھے یہاں پہ جو ذکر ہے وزرہ بدر کچھ وزوات کی سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ دو فریقین تھے جو ایک دوسرے کو دوگنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدلے سے جس کو چاہتا خوبت دیتا ہے بے شک اس میں بسیرت والوں کے لئے عبرت ہے لوگوں کے لئے خواہشات نفس کی محبت مزین پور کشش کر دی گئی یعنی عورتوں سے بیٹوں سے سونے اور چاندی کے جمع کی ہوئے دیروں سے رشان لگے اندہ گھڑوں سے مویش سے رکھتی سے یہ سب دنیاوی دندگی کا سمان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے یہ چیز اچھی لگتی ہے اس پر کوئی برائی نہیں ہے یہ سب چیز جتی میں یہاں پر جن کا ذکر آیا ہے لیکن برائی یہ ہے ان سب میں لگتر اللہ کو بھول جائیں یہ برائی ہے کچھ لوگ اکسٹریم پر شادی کرتے یا شادی کر لیتے اور اولاد نہیں کرتے یا چیز جمع نہیں کرتے اور اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے سب کے سامنے ان چیزوں کو اختیار بھی کرنا چاہیے کیونکہ اللہ اللہ زینت کو اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور بسیکلی ان چیزوں میں لگتے اللہ کبھولنا نہیں چاہیے یہ بتانا مقصود ہے اور جو اللہ کے پاس دنیا کی چیزیں ہیں یہ جو پتا ہے یہ تھوڑا ہے یعنی مطا بسیکلی وہ چیز جسے تھوڑے دیر کے لئے فائدہ حاصل ہو سکے تو دنیا وہ جگہ جسے تھوڑے دیر کے لئے فائدہ حاصل ہوگا اور مسافر کی طور پر بلکل یہاں مسافر کی طرح ہم نے اپنی اصل گھر یعنی آخرت میں جانا ہی جانا ہے انسان کے پاس دنیا ہونی چاہیے انسان کے دل میں دنیا نہیں بسانی اگر اس آیت کو سمپل میں سمجھ نہ تو یہ ایک چیز ہے دل میں دنیا نہیں بسانی اے باغ ہے جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان کے لئے پاکیزہ بیویا ہوں گی اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے باغ کس کو اچھے نہیں لگتے ہم جب پریشان ہوتے ہم ہم نوردن ایڈیاز کے کچھ جگہ ہوتے ہم ان کو پریفر کر رہے ہوتے کہ نہیں وہاں جاتے تھوڑا سا جو اپنے مائن کو فریش کرتے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں چیزوں کی مثال دے کے بتایا ہے کہ تمہیں بہتر چیز بتاتا ہوں کہ تمہیں باغ آیت نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں آیت مرسولہ کو بیمار کر لیجئے یہ بھی دعا ہے جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یہ کون ہیں یہ لوگ جو خوش قسمت ہیں یہ لوگ صبر کرنے والے سچ بولنے حکم دن جو گناہ کیے ہیں اور رمضان کے مہینے میں یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم سیری جاگرے ہوتے ہیں اور کسر سے استغفار کرتے ہیں ہم سے مراد ہم ساب ہیں کہ ہم سیری کے وقت کسر سے استغفار کریں اللہ نے گواہ دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فرشتوں اور علم نے بھی گواہ دی درہا بلکہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے انس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے بے شکر اللہ کے نظرک دین صرف دین اسلام ہے اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لئے اختلاف کیا کہ وہ باہم زد اور حسد رکھتے تھے اختلاف کا کیوں ملی ہیں تب انسان زد اور حسد کا شکار ہوتا ہے اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے آیت اے نبی پھر اگر وہ آپ سے جگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے اور میرا اطباہ کچھ لوگ اس چیز سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو دین کا کام بتایا اور اس نے اس قدر اس پہ رود بہیو کیا یا ہم نے سٹیٹس پہ دعا لگائی تھی تو اس نے کہا نہیں اب تم کون سی بن گئی ہو یہ دعا تم نے کہاں سے لے لیا تو لوگوں کا کام بات کرنا آپ کو بس یہ دعا یا یہ جو ذکر میں نے لگا ہے یہ قرآن کی آیت سے یا کسی حدیث کی ریفرنس سے میں لیا ہے تو پھر لوگوں کو بولنے دیں ٹھیک ہے ان کے عمال ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں اپنے مندوں کو بے شکل جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں نبیوں کو نہ قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے جو انصاف کا حکم دیتے ہیں تو آپ انہیں دردناک ازاد کی خوش خبری دی دی جی آج ہم اس چیز سے پریشان ہوتے فلانے مجھے یہ بات کہتی فلانے یہ بات کہتی ذرا سوچ کہ پہلے جو امتیں تھیں وہ تو نبیوں کو نہ قتل کر دیتی تھی کہ کوئی بول ہی نہ سکے کوئی حق کا پیغام لے کہ نہ آئے اور یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے یہ لوگ ہیں جن کے عمال دنیا اور آخر میں برباد ہوگئے اور ان کا کوئی مدد کار نہیں آیت نمبر ٢٠ی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا انہیں اللہ کی کتاب گلائے جاتا ہے تاکہ ان کے درمائن فیصلہ کرے تب ان میں سے ایک گھر مو مو لیتا ہے اور حق سے پھرنے والے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہا میں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو لادلے بتاتے تھے ہم تو اللہ کے بہت لادلے ہیں اور ہمیں گنتی چند دن ہی آگ چھوئے گی یعنی چالیس دن بچھرے کی پوجہ کی بلی سرائیل نے اور بہت ساری قوم میں آج چھوئے گی اور ہم اللہ کے بہت لادلے ہیں بلکہ نہیں اور ان کے دیر کی بابت باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا یعنی جو خود ساختہ دین بنا رکھا ہے جیسے ہمارے آج کے دور کی بات کر دیتے ہیں تم پندرہ سو دفعہ یارزا کو پڑھو تو رزق آئے گا اگر تم نے یہ میسج آگے نہ پہنچ آیا تو تمہیں یہ گناہ ملے گا یا یہ تمہارے پاس چوبیس گھنٹے کے درمیان جو ہے وہ پریشانی آئے گی اگر تم نے آگے پہنچ آ دے تمہیں کو خوشی ملے گی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے ایسے میسج کرنے والوں کو بلوگ کیا جائے کہ ہمیں دوبارہ اس طرح کے میسج نہ دیں یا ان کے میسج دیکھے نہ جائیں اور آگے نہ پہنچ جائیں خود ساختہ دین نہیں رسول اللہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں قیامت کے روز کس طریقے سے پہچانیں گے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے تو آپ صلی اللہ رہما آیا کہ میں اپنی امت کو وضو کے ذریعے پہچان دیں یعنی وضو کی جائے گا تو میں فرشتوں سے کہ یہ میری امت ہی ان کو جہنم میں نہ دکھیلا جائے تو فرشتے وہاں کہ یہ تھے تو آپ امت لیکن آپ کے جانے کے بعد دین میں اضافہ کیا اور دین میں اضافہ کو کہا جاتا ہے بددت یعنی بددت ورڈ میں یہاں پہ یوز کروں گی تو انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں بددت اختیار کی اور دین میں اضافہ کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو وہاں سے مردوں کو جبڑے سے جبڑا ہے وہاں پہ ہاتھ ڈال کے پکڑا جائے گا اور عورتوں کو ان کی بالوں کی چھٹیا سے پکڑا جائے جو دین میں لگا دیکھا اور ہم نے اپنے status پہ لگا دیا اس کو authentic تو دیکھیں اس کی reference تو دیکھیں کسی قرآن میں دکھا ہے کہ پہلے عشرے کی ہم نے پڑھی سورے بقرہ ابھی مکمل کر کر آیت نمبر 185 183 184 185 186 187 تک ہم نے رمضان کے دعا آیا وہاں پہ رمضان کے پہلے عشرے یہ دعا پڑھو آیا وہاں پہ رمضان کے دوسرے عشرے ابھی میں نے آیت 16 18 کو مار کیا کہ ان کو مار کریں یہ دعائیں ہیں اپنے سے نہیں کیا تو پہلے عشرے کی دعا دوسرے عشرے کی دعا تیسرے عشرے کی دعا کہا لیلت دوسرے عشر تیسرے عشر میں تو اتنا زیادہ یہ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں یہ تو خود ساختہ چیز ہیں اتھینٹی کی نہیں ہیں وہ چیز ان کو پہلے خود اتھینٹی سیٹیوز کی معلوم کریں کہ کہاں پہ قرآن میں آئی ہے حدیث میں آئی ہے کہیں پر کوئی ریفرنس ہو آئی آئی مر ٹونٹی فائی کی طرف پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں جن میں کوئی شک نہیں اور اس روز ہر شخص کو اس کی دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ یہ کہ تم ان کافروں کے شرح سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف روٹ کر جانا ہے اللہ اپنی ذات سے ڈرانے مراد یہاں پر اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہم کسی کے بارے میں سوچ کے برا سوچ اپنے دل میں بات چھپا کر ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتے میں اسے فلان کام چھپا لیا اس کو میرے بار میں پتہ ہی نہیں چلا ہم کیا کچھ نہیں کرتے میں تمہیں دل کا حال جانتا ہوں ظاہر بھی اور باطن بھی اور اس کے ساتھ مثال کے آئی ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں تو اس چیز کو بھی جانتا ہوں میرے پاس سب غائب کا علم ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے علم دوسروں سے چھپا کر اپنے آپ کو بہت بڑا سوچ تو لیتے ہیں لیکن اللہ تعالی اس انسان جیسے ہم چھپا رہے ہے اس کو اگر ہم سے بھی زیادہ علم دے دیں ہمارے کسی رویہ پر وہ سبر کر جائے اور اس کو ہم سے بھی زیادہ علم مل جائے تو پھر جو بھی سینوں میں ہے کسی کے لیے اچھا یا کسی کے لیے برا پھر اس پہ نظر رکھئے کہ میں دوسروں کے بارے میں کیا سوچتی ہوں یا میں دوسروں سے کتنا بد کمان ہوتی ہوں نیکس چلتے ہیں آیت نمبر 30 جس دن ہر شخص اپنے کیے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو جب انسان اپنا برا عمل دیکھے گا قیامت کے روز تو کاش میرے اور اس برائی کے درمیان فاصلہ ہو جا اور میں یہ برائی کی نہ ہوتی اور یہ پہ اللہ کی ذات سے ڈر یعنی اللہ کی سزا سے ڈر ائے گیا ہے کچھ کام جو ہوتے بغیر ڈر کے نہیں ہوتے جیسے رسول اللہ سلام کے بارے میں کہا آتا ہے کہ وہ بشیر بھی تھے وہ نظیر بھی تھے وہ خوش خبری دینے والے بھی تھے اور وہ ڈرانے والے بھی تھے کچھ کام ہم انہوں نے وضو کے بچے ہوئے پانی سے مو دھویا اور کچھ پی لیا پوچھا کہ اس بات نے اس پر اکسایا یعنی کہ کچھ بہرین سے لوگ آئے تھے اور یہاں پر صحابہ کنام جو تھے یعنی کہ بہت سارے اور لوگ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے وضو کا پانی تھا بچا ہوا اسے پانی پیا بھی اور مو دھویا بھی تو پوچھا ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں اس کام کے لیے تم نے ابھی جو کام کیا ہے وضو کا بچہ پانی پیا بھی اور اس کو مو پہ بھی پھیرا ہے دھویا ہے اسے تو تمہیں یہ کس کام نے اکسایا ہے انہوں نے کہا آپ کی محبت نہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اے اللہ کے رسول شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تین خوبیوں پر قائم رہوئی تو انہوں نے یہ اس لے کیا رسول کی محبت میں اور پھر یہاں پہ ان کو یہ تھا کہ اللہ کا رسول یا اللہ بھی جو ہے وہ ہم سے محبت کرے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مزید تین چیزیں بتائی ہیں کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تین خوبیوں پر قائم رہنا پہلی سچی بات جھوٹ کو اپنے زندگی سے نکال دیں سچی بات کرو دوسری امانت کی ادائیگی اور تیسری اچھا پڑوسی یعنی کہ آپ اچھا پڑوسی بن جائیں آپ کے پڑوس میں جو رہتے ہیں وہ آپ کے شر سے محفوظ ہوں کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برک کو مٹا دیتی ہے ٹھیک ہے ان تین پوائنٹس کو نوٹ کر لیجی سچی بات امانت کی ادائیگی اور اچھا پڑوسی تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت جو ہے وہ آپ کو پرید کرتا ہے نیکس چلیئے آیت مر 32 کی طرف آپ کہہ دیجئے تم اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ مو مڑیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا تو آف سلم کی اطاعت نہ کرنے والا اس کو نافرمانی یہاں پہ کہا گیا ہے نیکس چلیئے آیت نمبر 33 بے شک اللہ نے آدم کو نو کو آل ابراہیم کو آل عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لئے چن لیا یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے منت مانگیا یہاں پر ایک عورت کا قصہ ہے عمران کی بیوی ہیں ایک قصہ ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک منت مانگی تھی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے میں وقف تیرے ہی لیے وقف وقف ہے ٹھیک ہے چنانچہ تو مجھ سے اس کو قبول فرما بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا یعنی کہ دنیا کے کاموں سے وہ ازاد ہوگا اور اس کو ہے میں دین کے کاموں پر لگاؤں گی ٹھیک ہے یہاں سے مراد یہ ہے لکھ لیجئے پھر جب اس نے بچی کو جنا تو کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا تھا اور لڑکا اس لڑکی کی لڑکا لڑکی کی مثل نہیں ہے بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور بے شک میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مرتود سے پناہ میں دیتی ہوں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ منت یہ مانگی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کو دین کے لئے وقت کر دوں گی لیکن بیٹی پیدا ہوئی اور انہوں نے بیٹی کا نام جو تھا وہ مریم رکھا کچھ لوگ آپ کو پتا ہے کہ سنت کے مطابق ساتھویں دن جو ہے نام رکھا جاتا ہے لیکن اگر آپ پیدائش کے بعد بھی نام رکھیں تو اس کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے پیدائش سے پہلے بھی لوگ نام ڈیسائٹ کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی ڈیسائٹ کیا وہ رکھ لیتے ہیں کہ بچہ ہوگا تو یہ نام رکھیں گے بچی ہوگا تو یہ نام رکھیں گے تو دونوں طریقوں میں کوئی بھی مزاہکہ نہیں ہے کہ جی ساتھویں دن ہی بیٹھ کے سوچنا ہے یا ساتھویں دن ہی کرنا لیکن ساتھویں دن نام رکھا جاتا ہے سنت ہوتی ہے یہ سنت کا حصہ ہے رام جو ہے وہ پیدائش کے ٹائم بھی جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے نیکس جی آئیت مہت 37 چنانچہ اس کے رب کی اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی اچھی طرح پرورش کی اور ذکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا ذکریہ جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے وہ کہتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئی وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے آئی ہے بے شک اللہ اس جسے چاہے بے حساب حساب دے اب اس جو یہ جو آیت ہے اس کو ذرا دیکھ لیجی بسیکلی اب پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک تو جو بھی ان کی بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی پھر دین کی راہ میں جو تھی سرف ہوئی وہ لگ جگہ پہ رہتی تھی اور پھر بسیکلی ان کی پروش کے لیے جو تھا وہ ذکریہ سلام کو سرپرس بنایا گیا تربیت اللہ ہی کرتے ہیں ماں باپ کے ہاتھ میں تربیت کا نا نہیں ہوتا بسیکلی یہاں پہ ایک کورا ڈلی تھی کچھ لوگ ایسے تھے جو آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کفالت کریں گے یا ایک نیک جو ہے وہ عورت ہے جو الگ سب سے رہتی ہے اور وہ اللہ کی عبارت ہی کرتی ہے تو ہم جو ہے اس کی وہ محراب میں رہتی ہیں تو ہم باہر نگرانی وغیرہ سب میں جاتے تو پہر پوچھتے کہ جو پھل ہے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں کہ بے موسمی پھل سردی میں آم کا آ جانا اور گرمیوں میں کنیو کا آ جانا بے موسمی پھل کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں مطلب کبھی دیکھے نہیں اس موسم میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں آیت نمبر 38 وہی ذکریہ نے اپنے رب سے دعا کی تو ذکریہ علیہ السلام نے ان کے پاس جو پھل فروڈ تھے وہ دیکھے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھی تو پھر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھی یہ لیے حسد کیا کہ وہاں سے مریم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں جو ہے وہ چلی جا بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اتا کر بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے فوراں انہوں نے دعا کسی کی نعمت دیکھنے کے بعد اپنے لئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت اتا کر اولاد کی نعمت اتا کر پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی بے شک اللہ تجھے یہیہ کی خبری سناتا ہے خوش خبری سناتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا چیز کو بہت برا سمجھتے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو ریفرنس مل جائے گی تو اللہ نے ذکر علیہ السلام جب نماز پڑھے تھے حجرے میں تو انہوں کو خبری دی بیٹے کی اور اس کا نام یہیہ ہوگا وہ اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار نفس پر اور سردار نفس پر زبد رکھنے والا اور نبی ہوگا نیکوکار ذکرہ نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا جبکہ میں خود بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی پانچ ہے فرش نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے ذکرہ نے کہا میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما اللہ نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تُو تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا باچ اتنا کر سکے گا اور اپنے رب کو قصر سے یاد کرو صبح شام اس کی تصویح کر جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمر دے تو اللہ کا ذکر کریں اللہ کا ذکر خیر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو پھر ذکرہ علیہ السلام نے یہاں پہ اپنی کمزوری ظاہر کی کہ میں تو مطلب بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی جو ہے وہ بانچ ہے تو یہاں پہ پھر کیا بات بتائے گی کیا بات کہنے کے تسلیل دیگی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو پھر انہوں نے کہا ذکرہ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی بتائے جائے تو نشانی کیا کہے گی کہ تین دین تک جو ہے کسی سے بات نہیں کرنی اور صبح اور شام جو ہے اللہ کا جو ہے وہ کسرت سے ذکر کرنا ہے اور یاد کر جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چل لیا اور تجھے پاکیز کی تاکی اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر سجدہ کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر اے نبی غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب اپنے قلم ڈال رہے تھے اور ان میں سے کون برین کا سر پرست ہو اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ ابہام جگڑا کر رہے تھے بسیکلی یہودی جو تھے ان کے جو یہودیوں میں جو بڑے بڑے عالم ہوتے اس طرح بڑے بڑے عالم یہ ان میں سے بیٹی تھی مریم علیہ السلام جو تھی تو پھر ان میں جگڑا ہوا جیسے ابھی میں نے بتایا کہ کورا ڈالی بہت سارے لوگوں میں کورا ڈالی پھر ذکر علیہ السلام اس میں سے درمیان میں سے ڈیسائٹ ہوا تھے اور پھر وہ ان کی سر پرستی ذکر علیہ السلام کے پاس آئی تھی تو یہ میں نے یہاں سے جو ہے آپ کو پہلے سے بتا دیتا تو یہاں پہ آیات آگئی ہیں جب فرشتہ نے کہا اے مریم میشہ کاللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اب ان مریم علیہ السلام کو محراب میں ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حاملہ ہو گئی اور ان کے حمل سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھی وہ پیدا ہوئے تو پھر یہاں پہ ان کو کلمے یعنی کہ ایک پیٹے کی خوشخبری دی گئی اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وہ دنہ آخرت میں بڑے مرتبے والا اور انہوں کے قریبی بنتوں میں سے ہوگا آگے آجے یہ جی آیت امر 46 کی طرف اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا ماں کی گود میں یعنی کہ جب چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ سوچیں اور وہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو وہ کتنا عجیب لگتا چھوٹا بچہ کیسے بول سکتا وہ تو بچارہ ہلکا سا ہل بھی نہیں سکتا وہ بھی پورے کا پورا وہ ماں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ کیا کرے گا وہ کلام کرے گا ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی اور نیکے کاروں میں سے ہوگا مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نے چھوا نہیں یعنی کہ وہ مارید ہی نہیں ہے کسی شخص نے کچھ ہوا ہی نہیں ہے وہ انمیرڈ ہیں فرشتہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کا کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے نیکس جی آیت مربان ساری 48 اور اللہ اسے کتاب حکمت اور ترات اور انجلتی تعلیم دے گا اور اسے نبنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا وہ کہے گا اب یہ سارے جو ہے اسے علیہ السلام کے یہاں پر موضعے بتائے گئے ہیں کہ اسی علیہ السلام کے پاس موضعے کیا تھے اور سارے نے کیا تھا اللہ کے فضل سے ایک گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں پھر اسے پھوک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے اسی علیہ السلام کو کچھ موضعات دیئے تھے انکو اختیار دئے تھے اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندے اور برس والے ہی برس یعنی کہ ایک بیماری ہے والے کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو بے شک اس میں تمہیں بہت بڑی نشانی اگر تم مومن ہو تو یہ سب کی سب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات دیئے تھے ان کا یہاں پہ ذکر ہے نیکس جی آیت مر ففٹی اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی اور تاکہ میں تمہارے لئے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام بسیکلی میں تھوڑا سا یہاں پہ تکاتی چلوں عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق کی تھی ٹھیک ہے تو تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی تو پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام اس کو لے کے چلتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آخری نبی تھے ٹھیک ہے یہ جو چین ہے یہ سمجھیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک گیپ آیا اور آخری جو پھر نبی تھے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی ہے وہ رسول سلام تھے لیکن درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ تھا بہت سالوں کا گیپ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام بنی صلی اللہ علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے آخری جو تھے وہ نبی تھے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق کر رہے تھے تو ترات مجھ سے پہنس نے نازل کی گئی اس لیے یہ لائن آئی ہے یہ آئیت آئی ہے اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کرو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی یہ اپنے اوپر بہت ساری چیزیں جو تھے خود بھی حرام کر لیتے تھے ٹھیک ہے تو وہ ان کو پھر دوبارہ بتایا گیا اس شریعت کی تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں حلال ہیں اور میں تمہارے پاس تمہارے اپنے کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں چنانچہ تم اللہ سے ڈروہ میری اطاعت کرو بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے چنانچہ اسے کی بات کرو یہی سیدھا راستہ ہے پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو ان سے کہا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مدد انسار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو انہیں نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے نیکس چاہیے آیت نمبر 54 کی طرف وما کرو وما کرو اللہ والدہ خیر الماکرین اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں انہی کافروں پر خیامت تا غالب رکھوں گا پھر تم میری ہی طرف لوٹ کر آنا اور میں تمہارے درمائن ان باتوں کو فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے آپ کو بات ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ترجال جو ہے اس کا قتل ہوگا اور یجوج ماجون کا قتل ہوگا پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوں گے کیونکہ کل نفس انزائیت کا تلمہ ہوگا سب کو موت جو ہے وہ آنی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو تھا وہ زندہ اٹھا لیا گیا تھا کیوں آپ کو یہ چیز ہم نے پہلے کیا پڑھی ہے کہ یہ جو قوم تھی یہ اپنے نبیوں کو زندہ قتل کر دیتی مار دیتی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ چیزیں جو تھی وہ کرنا شروع کر دی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جو تھا وہ آسمان کے تر اٹھا لیا آیت مار 56 پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سزا دوں گا اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا تو ہمیں کافروں کا چلنا پھر نہ مرہوب نہ کرے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں ان کے پاس انگسٹریٹس ہے ان کو دنیا میں بھی عذاب ہے اور ان کو آخرت میں بھی عذاب ہے اتنا پیسہ پا لینے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا ان لوگوں کو بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کیسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا کہ جاؤ اس سے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گیا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھا نہ ماں تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کیوں نہیں گئی ہے مثال آدم علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی لیکن باپ نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو پھر آجانے کے بعد جب کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے جھگڑا کریں مباحلہ کریں تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اس کو بیسیقلی آیتیں مباحلہ کہا جاتا ہے اگر کوئی جھگڑا کرے دین کے معاملے میں یا کسی قسم کا کوئی الیگیشن کرے تو پھر یہاں پہ کچھ طریقے بتائے گئے ہیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنے اپنی عورتوں کو بلالیں اور خود بھی حاضر ہو پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت تو اہلِ نجران کا وفت ہے آپ سلم کے پاس آیا ان کو ایک تو اسلام کی دعوت دی گئی وہ مانے نہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ پھر ایسا کرو کہ اگر تم نے ماننا نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے بھی کچھ لوگ لے کر آؤ اور ہمارے طرف سے بھی کچھ آئیں گے اپنے بیٹے لے کر آؤ عورتیں لے کر آؤ ہم بھی آئیں گے اور پھر کھڑے ہوگے ہم کہیں گے جو چھوٹا اس پہ اللہ کی لانت تو پھر یہ لوگ نہیں آئے تھے ٹھیک ہے اگر یہ لوگ اس دن آ جاتے تو صرف زل و خوار ہو کے ہی جاتے بے شک کہ ہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب خوب حکمت والا ہے نیکس چلیئے جی آیت نمبر 63 کی طرف پھر اگر وہ مو موڑے تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے آپ کہہ دیجئے اہلِ کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے ترمیان یقصہ ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبارت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے پھر اگر وہ موڑے تو کہہ دو اس بات کے گواروں کو بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں یعنی کہ لوگوں کے ساتھ کومن گراؤنڈز پر بات ہو بسیکلی کہ اللہ کی بات ہو رسول کی بات ہو اب ہم ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ نہیں تمہارے دین میں تو یہ ہے اب تورات جو نازل ہوئی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ضبور جو نازل ہوئی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن انہوں نے اہل کتاب نے جو چینجنگز کر لی اپنی آسمانی کتابوں پر ہم اس کا انکار کرتے ہیں ان چینجنگ کر لیکن جو آسمان سے کتابیں نہ چاہے وہ تورات ہے کہ وہ ضبور ہے ہم ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں تو جب بھی اہل کتاب سے بات چیت ہو رہی ہو تو پھر کومن گراؤنڈ پر بات کریں اللہ کی بات کریں رسول کی بات کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کیونکہ نہ ابراہیم اللہ علیہ السلام یہودی تھے اور نہ نسرانی تھے حالٰنکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہے کیا تم اکل نہیں رکھتے اگار ہو تم وہ لوگ ہو تم وہ لوگ ہو کہ تم سے اس بات میں اس بات میں جھگڑا کیا تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا تم اس کے بارے میں کیوں جھوڑا کرتے ہو تم تو ان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے نیکس ہے جی آیت 67 ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور رانسرانی بلکہ وہ حق پرست فرما بردار اور وہ مشرق نہیں تھے بے شک ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہے جنہیں ان کی پیروی کی پھر یہ نبی اور مومن ہیں آپ دیکھیں درود ابراہیم جب ہم درود بھیجتے ہیں تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ بھی ہم درود بھیج رہے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے خلیل اللہ تھے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو نیکس چلیئے جی آیت نمبر 71 کی طرف اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں غلط ملت کرتے ہو اور تم جانتے پوچھتے حق کو چھپاتے ہو اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھل جائیں کمزور دل لوگوں کے دلوں میں اہل کتاب یہاں پر شک پیدا کرنا چاہ رہے تھے اور یہی کوشش میں لگے گئے تھے کہ اہل کتاب ملکے سبب ہم ایمان لے کہیں گے شام کو مطلب ہم چھوڑ دیں گے وہ کام نماز پندہ چھوڑ دی کچھ بھی تو جو کمزور دل لوگ تھے ان کی دلوں میں شکوش بات پیدا کر رہے تھے کہ اچھا اس طریقے سے بھی ہم دین کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان کا ذکر ہے آیت امر 73 اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت اور اللہ کی ہدایت ہے اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس سے وہ تمہارا رب کی ہاتھ تم پر حجت قائم کر سکے کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے چلیجئے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 74 کی طرف وہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا اللہ بڑے فضل والا ہے اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امارت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کریں گے یعنی کہ اہل کتاب کی یہاں پہ خوبی بھی بتائیں گے کہ پیچھے دیکھیں یہ کتنی چیزیں غلط ملک لے کر آتے تھے نبیوں کو نہاں قتل کرتے تھے اور قرآن کو نہیں مانتے تھے اپنی بک کے اندر اپنی طورات جو کتاب تھی ان سمیمینوں نے چینجنگز کر لی تھی تو یہاں پہ کچھ لوگوں کی یہاں پہ خوبی بھی بتائیں گے سب اہلے کتاب ایسے لی تھے بعض ایسے تھے کہ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امارت رکھا جاتا تو وہ بھی وہ آپ کو ادا کرتا تو ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار ایک روپیہ ایک کوئن بھی رکھ دیں وہ بھی آپ کو ادا نہیں کریں وہ آپ کو ادا نہیں کر سکیں گے الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہے ہیں تو آج کے دور میں بھی دیکھیں اولاد میں ایسے ہوتا ہے اولاد میں ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو گھر کی چابی یا گھر کی ذمہ داری دے کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ایک اولاد ایسے ہوتی ہے جس کو ایک چیز گائیڈ کرنے پڑتی ہے ایک روپیہ بھی رکھا بتا ہوتا ہے یہ کھا لے گا یا اس طرح ہے یا اس کے سر پر کھڑے ہو اس سے کام کروانا پڑتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ کٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں اپنے ایمان کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوتا ہے آیت نمبر 76 ہاں معاخضہ ہوگا اور بتا جو شخص اپنا اہد پورا کرے اور اللہ سے دیرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کا اہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیش ڈالتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور قیامت کے روز اللہ ان سے قلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو موڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو یعنی کہ بیسیکلی بات کرتے ہوئے اب حکم یا جو بھی حکم ہے نا اس کو چیلج کر دینا موڑ توڑ کے بات کر دینا کہ یہ بیسیکلی بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ جو بات اللہ نے کہیں نہیں ہے وہ اپنے آپ سے منصوب کر دینا باتوں کو مولڈ کرنا اس کا یہاں پہ ہم یہ مطلب لیں گے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں وہ کتاب کا حصہ ہی نہیں ہے کہ تم اتنی دفعہ یہ تصویر کرو تو یہ ملے گا وہ اللہ نے بتائی نہیں غلط ملط چیز لوگوں تک پہنچا دی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے اور وہ جان بوچھ کر اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں جھوٹ باننے کا انجام کیا ہے جہنم آگ کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت و نبوت اتا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ یعنی کہ شخصت پرستی اللہ سے جوننے کے بجائے یہ استاد کے لئے کہ استاد اللہ سے جوننے کے بجائے اپنی ذات سے لوگوں کو جوننے کہ میری تعریف کی جائے مجھے دیکھا جائے یا شخصت پرستی میں لوگوں کو نال دیا جائے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے لوگوں کو طالب علموں کو جو بھی علم حاصل کرنے قرآن کا حدیث کا ان کو ڈریکٹ اللہ سے جوننا چاہیے بلکہ وہ کہیں تم رب والے بن جاؤ باعمل لوگ جوتے ہیں وہ رب والے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو اور وہ تمہیں حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتہ نبیوں کو رب بنا لو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے اہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مرد کرنی ہوگی اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اس پر میرا اہد قبول کرتے ہو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں پھر اس کے بعد جو بھی موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرمابردار ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی فرمابرداری میں لگے ہوئے ہیں اس آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جس میں فرشتے نہ ہو اور فرشتوں کی تسبیح کیا ہے سبحان اللہ و بحمدی وہ تسبیح کرتے ہیں اور یہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں کوئی بھی نیکی کا کام کوئی بھی نیکی کا موقع کے سامنے آجا دل نہ بھی چاہ رہا ہو اپنے نفس کے خلاف جا کے وہ نیکی کریں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتے ہیں ہمارا تو دل نہیں کرتا اٹھ کے کہ ہم دورے قرآن لیں ہمارا تو دل نہیں کرتا کہ ہم دورے ترتیل کریں گے کچھ بھی ہم قرآن پڑھیں قرآن کی جوڑی کوئی بھی چیز کریں ہمارا دل صرف یہی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سو جائیں اپنی جسم کو ریس دیں میرا تو ریوزہ ہے اپنے آپ کو پیمپر کریں تو یہ شیطان اور ہمارے نفس کو کھلانا پلانا یہ شیطان ہمیں سکھایا ہوتا ہے اور جو ہم رمضان میں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ہے ٹھیک ہے جی نیکس چلتے ہیں آیت نمبر ہے ہمارے پاس 84 آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اور ان کے اولاد پر نازل کیا گیا اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ عیسیٰ اور اسے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہم ان میں سے کسی ایک کے درمین فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما پر کر رہے ہیں ہر چیز پر ایمان لانا آمن الرسول بنا انزلہی رب والمؤمنون ٹھیک ہے والمؤمنون ہی آتا ہے نا اسے سیکنے میں اس کو کنفرم کرلو آمن الرسول بنا انزلہی رب والمؤمنون ٹھیک ہے والمؤمنون ہی آتا ہے کنفرم کرلینا جو ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے چلے جی نیکس چلتے ہیں آیت نمبر 85 اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا آپ اگر تجوید کے سٹوڈنٹ ہیں آپ تجوید قرآن سے پڑھیں گے نا قرآن کے بغر کسی اور عربی کے بکلے اور عربی کے بکلے آپ تجوید کے پریکٹس کرنا شروع کریں تو وہ نہیں ہوگا دین اسلام کے علاوہ کسی قسم کا کوئی دین جھوہ ایک ساپٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جبکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے اور ان کے پچھ واضیہ نشانی آ چکی ہے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے پھر یہ لوگ جو مو موڑ گئے پھر ان کے سزا کیا ملے گی کہ اللہ کی طرف سے بھی ان پر لانت ہے فرشتوں کی طرف سے بھی لانت ہے اور سب ایمان پالوں کی طرف سے بھی سب لوگوں کی طرف سے بھی ان پر جو ہے وہ لانت ہے مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی یعنی کہ جن نے یہ کام کیا لیکن ہدایت مل بھی توبہ کی اور انہوں نے توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لی دوبارہ وہ کام نہ کیا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اب دوسری کٹیگری یہاں پہ ایک وہ ہے جو برائے میں مبتلا تھے لیکن توبہ کر لی اور ایک وہ ہے جو ایمان والے ہیں لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا کفر کر لیا ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر پر بڑھتے گئے ان کی توبہ ہر دیس قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں اللہ کے ہاں مقبول دین دین اسلام ہے تو صبح شام یہ تو آپ پڑھتے ہیں رضی اللہ ربہ اسلام دین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح کے ذکار میں آتی ہے اور حل تک کفر میں مرے ان میں سے کسی سے زمین بھر بھی سونا قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیہ میں دینا چاہیں انہی لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن آگ کا سب سے حلقہ عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تجھے روح زمین کی تمام چیزیں میسر ہو تو تو کیا وہ سب چیزیں تو فدیہ میں دے دے گا تو وہ بولے گا ہاں اللہ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تُو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس وقت اس سے کیا بات پوچھی گئی ہے کہ کیا پوری زمین میں کوئی چیز تمہارے پاس ہو تو فدیہ میں دے دو تو وہ کہے گا ہاں تعلیٰ تعلیٰ کہیں گے میں نے اس سے بھی زیادہ چیز آسان تم سے دنیا میں مانگی تھی وہ تھا توحید اقرار اس بات کا لا الہ الا اللہ اشہد اللہ گواہی اس بات کی لیکن تُو نے توحید کا انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6557 ہے تو یہاں تک ہمارا میرے خیال میں تھرڈ پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے ہم نے اس پارے سے جو ہے اپنے لئے امنی نقاط جو ہے وہ نکالے ہو کل جو ہم پارہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے تو ہم کل جو پارہ پڑھیں گے ہوئے جی ہمارے پاس پارہ نمبر 4 لنٹرالو بررہ نیکی کو ہم کیسے پاسکتے ہیں اس کے بارے میں مزید چیزیں جو ہم سیکھیں گے اور کل سورہ آل عمران جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچے گی چلیں جی اس کے بعد اب آپ لوگوں کی باری ہے سوال جواب کی جی آپ لوگوں میں سے جس کا بھی کوئی question ہے تو وہ اپنا مائک on کر لیں اور سوال جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام جی شبانہ با جی کل میں ترامی نماز پڑھ رہی کی تو میں جب رکو میں چلے گی تو میں دعا کنود پڑھنا پڑھنا پڑھ گئی کہ مجھے رکو میں یاد آیا تو رکو سے اوٹھ کے پڑھ لی جا سکتی ہے جی رکو سے رکو جانے سے پہلے رکو جانے کرنے کے بعد ہم دونوں صورتوں میں دعا کنود پڑھ سکتے رکو میں یاد آئی تو میں نے رکو سے اوٹھنے کے پنکڑے ہونے کے بعد کہ میں نے پڑھ لی جی 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 بالکل ٹھیک ہے دونوں عمل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ سے ثابت ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم رابع جی جی اللہ کی محبت پانے کے لیے یہ تین چیزیں جو ہے انسان میں ہونی چاہیے اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں یہ اس حدیث کا حصہ محنور کا ہے جو احادیث آپ بتاتی ہے ان کا ریفرنس بھی منشن کر دیا کریں تاکہ آپ بعد میں سرچ کر لیں میرے پاس کچھ احادیث کے ریفرنس لکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں کہ جہاں سے میں نے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں صحیح بخاری سے تو میں ان کا ساتھ ساتھ ریفرنس بھی وہاں سے لے لوں یا میرے پاس اس کا پیڈیا فارم میں ایک دو احادیث کچھ باروں کی ہیں تو میں وہاں سے دیکھتی ہوں انشاءالت ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسلام علیکم والیکم السلام جی عزمہ با جی میں نے یہ کہنا تھا کہ اکسریت لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو تراویہ ہیں وہ کوئی آٹ کہتے ہیں وہ کوئی بارہ کہتے ہیں ان کوئی بیس کہتے ہیں ہاں جی جی عزمہ بیس پڑھ لے کم از کم کم از کم جو ہے وہ تراویہ کی تداد آٹھ ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ آٹ سے جتنی مرضی پڑھ لیں دس پڑھ لیں بارہ پڑھ لیں چودہ پڑھ لیں سولہ پڑھ لیں اٹھارہ پڑھ لیں بیس پڑھ لیں تیس پڑھ لیں چالیس پڑھ لیں ٹھیک ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے جی جی انسان آٹھ بھی پڑھ لیتا ہے جی جو اٹھنٹک بات ہے جو بالکل ایکزیکٹ فگر ہمیں رسول اللہ سے ہم سے ملتا ہے وہ آٹھ ہی ہیں گیارہ رکھتے تھیں جو وہ آرات میں قیام اللیل میں پڑھا کرتے تھے عام دنوں میں اس کو تحجود کہا جاتا ہے اور رمضان میں اس کو قیام اللیل یا نماز تراویی کہا جاتا ہے جس میں آٹھ نفل دو دو کر کے پڑھتے اور آخر میں پھر تین وطر کر کے اپنی گیارہ رکھتے مکمل کرنیتے تھے یہ اٹھنٹک ہے شہر و رمضان بک ہے اس میں یہ پوری حدیث آپ کو مل جائیں گی اس بک کا پی ڈی ایف جو ہے وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سارے پی ڈی ایف پڑھے ہیں نہیں مل رہا ہوگا مجھے بتائے گا میں سینڈ کر دوں گی آٹھ سے زیادہ آپ جتنی مرضی پڑھ لیں لیکن بیس کا فگر اٹھنٹک قرار دینا یا بیس بلکل کریکٹ ہے بیس سے کم پڑھے گا وہ گناہ کار ہو جائے گا یہ ہم نے ڈس پڑھ لی تو ہم گناہ کار ہیں ایسا نہیں ہے نفلی عبادت جتنی مرضی کر لیں جب تک صحت اور شوق ہو آٹھ سے زیادہ لیکن آٹھ سے کم نہ ہو آٹھ ایگزیکٹ فگر شکریہ روحی ملک کا سوال ہے اسلام علیکم آپ ہی ہم نے کل جو صفحہ مروہ کیا پڑھا تھا تو اس کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ صفحہ مروہ نیم رکھنا کیسا ہے رکھ سکتے ہیں کچھ ایسا نہیں رکھ سکتے اسلامی نہیں صفحہ رکھ لیں مروہ رکھ لیں کوئی ایسا نہیں کچھ بھی نہیں معنی کچھ اس کا خراب نہیں ہے ٹھیک ہے معنی جی کسی اور کا کوئی سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم السلام علیکم وبرکاتہ جی محنور مہم یہ عشرے کی دعا کسی ریلیٹیڈ میرا یہ قویشن ہے کہ جو ہم لوگ فرسٹ عشرے کی دعا پڑھتے ہیں وہ سورہ مومین کی آیت ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو کیا اس دعا کو پڑھنا اسوسییٹ کرنا غلط ہے جب آپ دعا ہے کہ عشرے کی کوئی دعا نہیں صرف اسوسییٹ کرنا غلط ہے کیونکہ نبی نے اسوسییٹ نہیں کیا ہم نے قرآنی مسنون دعایں جتنی بھی سیکھی ہیں وہ ہم کسی بھی ٹائم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ رب برحم ہو ما کمارب بیانی صغیرہ صبح دس بار پڑھی جائیں تو یہ میری خود ساختہ بات ہو جائے گی یا رمضان کے دوسرے عشرے میں والدین کے لئے دعا دعا تو بالکل ٹھیک تھی ہم نے اس کو کسی موقع کے ساتھ منصوب کر دیا وہ ہم نے کیا وہ نبی نے نہیں کیا تو یہ منصوب کرنا غلط ہے اب پہلے عشرے کی دعا بلکل ٹھیک ہے دوسرے عشرے کی دعا بلکل ٹھیک ہے تیسرے عشرے کی دعا دعا ٹھیک ہے لیکن اس کو عشروں کے ساتھ دعا پہلے عشرے پڑھ سکتے نہیں فکس نہیں کر سکتے کبھی بھی پڑھ ٹھیک ہے مہم پہلے عشرہ رحمت یہ تھی ذو تھانٹک ہے نہیں بالکل بھی تھانٹک نہیں ہے پورے ہم نے رمضان میں شہرمضان بک میں کہیں پہ بھی یہ نہیں پڑھا اور ہم نے کہا پڑھا پورا رمضان رحمت و برکت کا مہینہ ہے ایسی پڑھا ٹھیک ہے تو وہاں سے وہ آپ کے پاس ریفرنس وہاں سے آپ کو میں جاتی ہے تو مہم پہلے یہ آپ نے بولا کہ تعداد مستخدم نے کہتے تو میرے مائن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ جو ہم نے اذکار بڑھ اس میں یہ ہے کہ جیسے سبحوں کی دعا دعا ایک اذکار میں سبحان اللہ و بی حمدی عزت خلقی و ریدانم سی و دینہ دارشی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دین بار پڑھ بالکل ایسی ہے نہیں ہم نے کہا اسے خود سے منصوب کہ اس کی حدیث میں کیا تھا کہ حضرت رسول صاحب نے اپنی اذبات سے کیا کہا کہ اگر تم یہ دعا تین بار پڑھ لیتی تو یہ زیادہ حیوی ہوتا ہے جو اتنے ٹائم بیٹھ کے تم پڑھتی تو آپ صاحب نے اس کی تعداد خود بتائی ہے وہ ہم نے خود ساختہ نہیں کی وہ تعداد وہیں وہیں سے آئی ہے جیسے ہم سو بار لا الہ الا اللہ وحدہ جو تسبیح ہے اگر سو بار پڑی جائے تو سو نیکیا ہیں سو برائے ہم معاف ہوں گی اے غلام ازاد کرنے کا سواب ہے وہ نبی سے آئی یہ بات وہ ہم نے منصوب نہیں کی وہ قانٹٹی وہ فگر نبی سے آئی ہے بہت اچھا سوال تھا جی بڑھ ساملی سائر سے سوال ہے جی سائر بباریکم السلام جی سائرہ اس کے بارے میں حدیثہ میں کیا ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہو تو اس پہ تمہیں دس نیکیاں ملتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے جبکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے یہ تین حرف ہے تو یہاں پہ تیس نیکیاں ملتی ہیں تو عام دنوں میں قرآن پڑھنے کا سواب ایک حرف پہ یعنی کہ ایک لیٹر پہ دس نے کیا ہے اور رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا سواب ہے وہ سات سو گناہ سے بڑھ جاتا ہے تو تجویر زیادہ بڑھی جائے کرت زیادہ ہو جی بالکل جی جی بالکل ایک دفعہ کافی ہے تاکہ رمضان میں ہم ترجمے سے دفعہ گو تھرہ ہو جائیں ٹھیک ہے کیونکہ علم حاصل کرنا وہ بھی ضروری ہے تو اس کے لیے ہم کہلیں کہ ایک ایسا رکھ لیتے ہم دورہ تفسیر کرتے ہیں لیکن تجوہید کو زیادہ پریفرس دی چاہیے رمضان میں آر سلام والکم السلام جی نرمی آپ تیل وکٹر اور دو نفل چھوڑ دیتے ہیں ایسا کی نماز کے وہ ہم نے تحجد میں پڑھنے ہو ہم نے تحجد کی نماز پڑھنے یا پہلے پڑھنے تحجد کی نماز کے بعد مائک آف کر لیجئے میں آپ کو جواب دیتی ہوں آپ تکشن شاید کوئی شور آرہا مائک آف کر لیں تحجد کی نماز کے بعد آپ صبح ٹائم اٹھتے لیں تحجد کی نماز یا تحجد کے نفل پڑھنے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی وطر کی نماز ہے وہ بعد رات کو ہم نے پوری نماز پڑھنے کے بعد اس کو تاک کرنا ہوتا ہے یہ حدیث ہے پورے دن کی نماز جب آپ وطر کا باب پڑھیں سحی بخاری میں تو رات کی نماز کو تاک کرنا ہوتا ہے وطر پڑھ کے تو وطر کو ہمیشہ آخری نماز رکھا جائے وطر دو نفل وہ ہم نے خود ایکسٹرا بنا لیے ٹھیک ہے تو آخری نماز جو ہے وہ ہماری وطر ہونی چاہیے اور وطر کے بعد کسی قسم کے کوئی نوافل نہ پڑھے جائے لیکن جب ہم عام روٹین میں عشاء کے ساتھ نفل پڑھ لیتے ہیں کہ اگر ہماری رات تحجد کے لئے آنکھ نہ کھلی تو عشاء کے ساتھ ہم وطر پڑھ لیتے اس کے بعد نفل پڑھ ہوتے ہیں تو ہم امتیاطن کر لیتے وہ بھی کر سکتے لیکن سنت ہی ہے کہ آپ نے وطر کی نماز ہے وہ تحجد کے بعد پڑھ نفل نہ پڑھ اس کے اوپر آپ ریسرچ کر لیں کیونکہ آپ کے لئے یہ نئی بات ہوگی کہ عشاء کی نماز میں وطر کے بعد دو نفل تو میں پڑھتی تھی تو وہ دو نفل کہاں چلے گئے تو آپ اس کے لئے صحیح بخاری حدیث کی ہے جس میں باپ جو وطر کا ہے جو نماز باب السلا ہے وہ آپ پورا سٹڈی کر لیجئے یا جہاں پر بھی یہ حدیث کی کلاسز ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چل گے کہ عشاء کی پڑھ لیجئے سایرہ بچی نفل نہیں اس سے پہلے حاجت کے پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں آپ کی نیت حاجت کی نفل کیا نا وہ وطروں سے پہلے پڑھیں آخری نماز آپ کی وطر ہو ٹھیک ہے میں تو ایسیٰ پڑھ لیجئے عشاء سایرہ سایرہ پڑھ یہ بھی کامگرہ تو جی جی پڑھ 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 آپ کی آخری رماز ہو ٹھیک ہے سلام علیکم ورحمت اللہ عجیب عشاء ایک پڑھ سکتے ہیں تین پانچ بھی ٹھیک ہے جزا اللہ عجیب سوال آج کے برے سوال انڈ ہو گئے ہیں تو اپنی کلاس آف کر لیتے ہیں مرحب مرحب بارکاتو بارکاتو جی زوبیا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے میں سن گئی تو میرا موبائل آف ہو گیا میرا پسچن تا آپ سے جی جی میں سلائی کرتی ہوں تو میں آپ کی کلاس بھی لے رہی ہوتی ہوں کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے مجھے سمجھا رہی ہوتی ہے جی جی آپ اپنے کام آج کے ساتھ قرآن سن سکتے ہیں کوئی اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ہم کہے اس میں بے عدبی ہو جائے یا ہم حق ادا نہیں کریں ایسا نہیں ہے آپ بلکہ یہ تو جتنا آپ ساتھ کام بھی دنیا کا بھی کام کریں اور آپ ساتھ اپنے دین کا بھی کام سا ساتھ کریں ہیں تو وہ دنیا کی کامیں بھی برکتر دکھتی ہیں جیسے ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں for example ہم کھانا بناتے ہوئے ساتھ میں کوئی تلاوت لگا لیتے ہیں کچن میں یا ہم ساتھ میں تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم کھانا پکا رہے ہیں تو کیا پھر تسبیح پڑھنا غلط ہے ہم ساتھ استغفار کر رہے ہوتے ہیں سہری ٹائم اور ساتھ سہری بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ طریقہ غلط ہے ایسا نہیں ہے آپ دونوں کام ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں آپ سلائی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ دور قرآن سن رہی ہیں قرآن اپنے پاس کھول کے رکھ لیجئے لیکن وہی بات ہے دور قرآن میں چونکہ آپ تفسیر سن رہی ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا میں معاملہ الیابرائٹ کر دوں دور قرآن میں بسیقل ہم تفسیر کا دورہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کچھ پوائنٹس اپنے لکھنے بھی ہوتے ہیں تو آپ اپنا ساتھ میں لکھ لیں جو آپ کو آگے کام آئے اس کے لئے ذرا تھوڑا سا ٹائم نکالیں ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ اس کے بعد اپنا سلائی کا کام کریں لیکن سلائی کے کام کے ساتھ ساتھ یا کوئی بھی گھر کے کام کے ساتھ ہم قرآن سن سکتے ہیں ہم جو ہے جیسے تلاوت ہو گئی جیسے ذکر و اذکار ہو گئے لیکن تفسیر کا جو معاملہ ہے وہ ذرا درست الگ وہ الگ اس لئے ہے کہ آپ نے اس میں تھوڑا سا لکھنا بھی ہوتا ہے تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے تھوڑا غروف فکر کرنا ہوتا ہے اس کے لئے کوشش کریں کہ ابھی نہ کریں تفسیر کے معاملے میں لیکن جب آپ کوئی تجویر چل رہی ہے اس میں جو بھی ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جانے جی کلاس ہم اپنی اینڈ کرتے ہیں اسلام علیکم جی واریکم اسلام جی وردہ مہم اگر وطر کی نماز جائے ہم لوگ فجر سے پہلے پہلے یعنی آہ رنے کھولی اور فجر کی ٹائم کھولی ہے تو فجر کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں وطر کی جب نماز اگر رہ جائے اور فجر کی ازانے ہو جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فجر کی ازانے ہو گئے اور آپ کی وطر کی نماز رہ گی یہ میں بتا دیتی ہوں لیکن اب اس کی جو حدیث ہے یا اس کی جو ریفرنس ہے وہ مجھے پھر کہیں سے ڈوننی پڑے گی لیکن میں وہی چاہ رہی ہوں کہ مجھے مل جائے وطر کا باپ کس والے چپٹر میں پڑا ہے صحیح بخاری میں آپ کو وطر کا باپ ملے گا اس کے بارے میں بسیکلی ڈیفرنٹ علماء کی رائے آتی ہے کہ اگر وطر رہ جائیں تو یہاں فجر سے پہلے پڑھیں گے فجر کے بعد پڑھیں اس کے بارے میں جو طریقہ ہے وہ بس سن لیجئے لیکن وہ کہاں سے وہ بک میں آپ کو کہیں سے پھر ڈونن کے بتا دوں گی لیکن ابھی فل وقت کے لئے اس کو سن لیں کہ جب آپ کا وطر رہ جائے اور فجر کی نماز ہو جائے تو آپ نے اپنی فجر کی نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورج تلو ہونے کا انتظار کرنا ہوتا ہے سورج جیسے ہی تلو ہو گیا یا جو بھی اس کا سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سہیتہ نہیں کرتے زوال کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت پھر آپ نے دو نفل جو ہے پڑھنے ہوتے ہیں وطر کے ٹھیک ہے وہ پھر آپ دو نفل اس کے ادا کریں گے اس کی قضاء ادا کریں گے وطر کی اب یہ آپ کو صحیح بخاری بابو سلاہ میں مل جائے گا یہاں اس کی ایک دو نا فتوے کی بخص ہے فتاوہ جس کو کہتے ہیں مجھے اب اتنا نہیں اب آئیڈیا کہ آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہو فتاوہ کا کوئی ایسا مسئلہ جس کے بارے میں ہمیں صرف ہنٹ مل رہا ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے اور وہ چیز اتنی زیادہ واضح نہ ہو تو پھر بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں بیٹھ کے اس کے اوپر گھور و فکر کرتے ہیں اور کچھ کڑی سے کڑی ملا کے فتوہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ فتاوہ کی بکس میں مجھے بیسکلی یہ فتاوہ کی بکسیں ملا تھا جب ہمارا رسرچ ورک ہو رہا تھا ہمارے پاس یہ کوسچن آیا تھا کہ آپ نے اس پر رسرچ کرنی ہے پھر ہم لائبریڈی گئے فتاوہ کی بکس ہم نے ڈھونڈی اور جہاں سے ہمیں یہ فتوہ ملا کہ اگر بیٹھ رہ جائے تو پھر ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں تو اس پر فتوہ پھر یہ آیا تھا کہ یہ ایک طریقہ ہے جو کیا جا سکتا ہے اس روز تو آپ اس کو گوگل سرچ کر سکتے ہیں کہ اگر بیٹھ رہ جائیں تو فتاوہ جو ہے فتاوہ نمبر یا اس کی جو بھی ریفرنس ہے وہ وہاں سے کس عمل سے منصوب ہوتا ہے یہ پھر اس کو سرچ کر لیجئے میں بھی سرچ کر کے آپ کو دے دوں گی لیکن طریقہ میں نے بتا دیا اگر آپ ریفرنس کی بات کریں تو ریفرنس کی میں نے کڑی بھی بتا دیا لیکن طریقہ یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملکہ 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 اکثر لوگیں یہ آتے ہیں عادتا نہیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی فنکشن سے انسان لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ تحجد کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے سونا ضروری ہے نہیں سونا ضروری ہے نہیں اگر نہیں سوئے تو وہ تحجد کی نمبر نہیں کلاتے ایسا میں نقل ہے تو نہیں لیکن آگرن تو برید کر ایسا ہے جو تحجد ہے نا تحجد یہ ورد نکلا ہے جہاد سے تحجد جہاد سے یہ لفظ نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ انسان نے نیند سے جہاد کر کے اللہ کے لئے اٹھنا ہوتا ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب ہم اپنی نیند سے جہاد کر کے اللہ کے لئے اٹھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے اس کا نام ہے تحجد ٹھیک ہے تو تحجد کے لئے نیند سے اٹھنا نیند سے جہاد کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ اس کا پورا مطلب ہے اور اگر آپ جاگ رہے ہیں کسی کام کے سلسلے میں یا آپ گھر واپس ہیں اور تحجد کا ٹائم ہو گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں سونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کلیر ہوگی بات باریکم السلام جی آفیا بجی آپ کو اونچا بولنا پڑے گا تھوڑا مائک کے پاس مو کیجی اگر نماز پڑھتے وقت شیطانی وسوسہ آجائے نہیں وہ نماز جب ہم پڑھے ہوتے ہیں اور نماز میں ایک شیطان مسلسل تنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ٹوٹی تو نہیں ہے لیکن بس کوشش کریں کہ اس وقت جنت اور دوزر کا خیال رکھیں اپنے سامنے پولے سرات کو سوچیں تو اس سے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے خشو میں تو نماز تو نہیں ٹوٹی اس سے لیکن کوشش کریں کہ اسی وقت فورا موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالی اس وقت میرے سامنے ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسے کیمرا آن ہوتا ہے جیسے کیمرا آن ہوتا ہے ہم شادیوں پر گئے ہوتے ہیں کیمرا وغارہ کیمرا مین پھر رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے احتیاط سے بڑے اچھے طریقے سے سکھانا شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو سوچیں اس وقت مجھے اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں تو فوراں سے جو ہے وہ شیطانی وسوسہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کی نا آواز آفیہ بچے آپ کی نا آواز نہیں کلیر آرہی آپ کی آواز بہت دور سے آرہی ہے مجھے نا وائز میسج میں اپنا سوال بھی دیجئے گا میں آپ کا پھر وہاں جواب دے دوں گی مجھے واقعی آپ کی آواز نہیں آرہی ٹھیک ہے چلیں جب باقی سوال کل آج کے لئے اتنی کوسٹن چلیں جی سبحانک اللہ و بحمدکا اشد اللہ الا الا انتا استغفرکا و تبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ